اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيهَ دِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا بَعَرُكْتَ عَلَىٰ عِبْرَوْحِيمَ وَعَلَىٰ آلِ عِبْرَوْحِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ آج چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تیتیس ہجری کی درمیانی رات ہے اور دس دسمبر دوہزار گیارہ اور ہفتے کا دن ہے انشاءاللہ آج جو ہمارا ٹاپک ایڈریس ہونے جا رہا ہے ایسکلوسیولی محرم سے ریلیٹڈ اس کا نام ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ تمہیدی باتیں ارز کروں گا ان میں سب سے ضروری بات یہ کہ اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے جو شخص بھی اسلام کے اندر فرقے بناتا ہے اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے یہ جو حدیثوں میں خبر آئی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت فرقے بنانا شروع کر دے یہ ایک غیبی خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی جیسا کہ قربے قیامت کی نشانیوں میں آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ قربے قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ ننگی نظر آئیں گی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہننا شروع کر دیں یہ خبر ہے اسی طرح میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی یہ خبر ہے نہ کہ حکم ہے کہ فرقے بنائے جائیں حکم کیا ہے قرآن پاک پورے کا پورا قرآن اس کے خلاف ہے صرف سورة الانام کی آیت نمبر 159 جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہین فرقوا دینہم وکانو شیعن لست منہم فی شئی بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهُ ان کا معاملہ اللہ کے سپورت ثُمَّا يُنَبِّهُمْ بِمَا کَانُوِيَ فَعَلُونَ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا کے اندر کرتود کیا کرتے تھے پھر کیٹوگوریکل منشن ہوا ہے سورة الامران کی آیت نمبر 103 کے اندر وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو آپس میں فرقوں میں مت بٹو فرقہ واریت کی بنیاد پر کوئی شخص اہلِ سنت والجماعت کہلائے یا اپنے آپ کو اصنع عشری کہے یا دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث کہے اس کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہاں فکر کے طور پر اگر کوئی چیز بیان کرتا ہے کہ ہم اہلِ سنت کی فکر پہ ہیں یہ الادہ بات ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن یہ بھی آوائیڈ کی جائے کیوں؟ سورة الحج پڑھ لیں آخری رکوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا عبرہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے یہ واحد جگہ ہے قرآن میں جہاں اسم کے طور پر مسلمان آیا صفت کے طور پر نہیں آیا باقی جگہوں پر آیا وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَمْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان برنا تو وہ کہتے ہیں نہیں جیدر مسلم کا مطلب ہے فرما بردار برنا لیکن یہاں لفظ آیا ہوا سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ اللہ نے تمہارا نام ہی مسلم رکھا ہے مسلمان اب یہ جگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان یا مسلم یہ ایک ہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں عربی میں مسلم انگلیش میں مسلم اردو میں مسلمان لفظ استعمال ہو جاتا ہے تو فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر اگر کتاب و سنت کو پڑھا جائے گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بعید نہیں کہ ہمیں یہ ٹاپک سمجھ نہ آسکے لیکن جب فرقے گزیں گے پھر یہ باتیں حضم کرنا مشکل ہو جائیں گی میں یہاں وہی بات کروں گا بڑی ننگی بات بڑی اُریان اور نیکڈ بات کہ بھائیوں کادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم کادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے سیدھی سی بات ہے سچی سی اگر ہم میں سے یہاں جتنے سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم لوگوں کے ماں باپ کادیانی ہوتے ہیں definitely کادیانی ہوتے ہیں میں اب نہیں بات کرتا ہوں ہم کادیانی ہوتے ہم کبھی بھی نہ یہ سوچتے کہ ہم سے باہر بھی حق لائی کر سکتا ہے اسی طریقے سے کبھی بھی کوئی دوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ یا کسی بھی مقبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص کبھی نہیں سوچتا کہ ضروری نہیں کہ میں ہی سو فیصد حق پر ہوں ہو سکتا ہے سامنے کی بات بھی حق پر ہو مجھے غلطی لگ گئی ہو کہیں پر لیکن یہ ساری چیزیں اسی کو سمجھائیں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کا لیکچر جو ہے وہ دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے اس میں جو پہلا حصہ ہے اس میں تین بڑے پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا آج کے درس کے حوالے سے کیونکہ بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی یہ باتیں سن کر لیکن سبر کرنا ہے غیر ہے کہ اگر باتیں کتاب و سنت سے ہیں پھر ہمیں اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق کر لینا چاہیے بجائے تکلیف میں پڑھنے کے اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے اور اگر ہمیں آج تک کسی نے باتیں بتائی نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہمیں یہ باتیں پتا چل گئیں ہم اپنا قبلہ اس معاملے میں درست کر لیں تو اس میں جو کنفیونس ہیں وہ میں اڈریس کروں گا اور یہ جو لیکچر ہے یہ ایک دن ایک مہینے کی نہیں سالوں کی محنت ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے نہ میں یہ فخری ہے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ٹاپک کو اس طریقے سے پوزیٹیو انداز میں صرف کتاب و سنت اور صحیح احادیث سے آج تک کسی نے اڈریس نہیں کیا نہ لکھنے کی حد تک نہ بیان کرنے کی حد تک یہ تمام ٹاپکس کو ایک جگہ کنکلوڈ کسی نے نہیں کیا سکیٹڈ فارم میں موجود ہے ظاہر ہے ہمارے صرف کی مہنتیں انہی سے میں نے چیزیں حاصل کی ہیں لیکن باقی مقبع فکر کا خیال رکھتے ہوئے چیزوں کو پوزیٹیو لی اڈریس کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے تو پہلا حصہ ہوگا ان تین بڑے پوائٹس کے اوپر اور پھر دوسرا حصہ جو ہے فضائل اہل بیت اور واقعہ کربلا اور یزید کے جو برے کرتود تھے صحیح احادیث میں تاریخ کی کتابوں میں نہیں تاریخ میں یہ یاد رکھیں اگر دس باتیں یزید کی حق میں ہیں نا تو ہزار باتیں اس کے خلاف ہیں لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو یزیدیت پر اترے ہوئے ہیں وہ دس باتیں نکل کریں گے بے سنت باتیں اور وہ ہزار باتیں چھوڑ دیں گے کیونکہ جب پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس ہوں گے کہ بات ماننی نہیں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جیدہ کان چٹا ہے عزت حالی کوئی نہیں نا تمہیدن ایک دو باتیں اور اور وہ یہ کہ آج کا جو درس ہے یہ قرآن اور صحیح احادیث پر مشتمل ہے اس کے اندر کوئی تاریخی روایت میں بیان نہیں کروں گا لہٰذا جس کو یہ شوق ہو کہ ان باتوں کا جواب دے تو اس کو کتاب و سنت سے دلائل لانے چاہیے ورنہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے نہ اپنا نہ ہمارا دوسری بات اس درس کے اندر جتنی چیزیں اڈریس ہوں گی اس میں مجارٹی چیزیں ہمارے اس ریسرچ پیپر میں آ چکی ہیں رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحتیقی جائزہ یہ انشاءاللہ آپ کو درس کے انڈ پر سب کو مل جائے گا اس میں تمام احادیث کے نمبر جو ہیں وہ علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ جو پوری دنیا میں چل رہی ہے اس وقت عرب کے جو نسخے چل رہے ہیں عربی زبان میں اور جو پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں دار السلام والے جس نمبرنگ کے اوپر حدیث کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اس کے مطابق ہیں تو وہ کاؤنٹر چیک بھی ہو سکتا ہے جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخدانوں نے بڑی محنت کی ہمارے بزرگ ہیں لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بغیر سند کے قبول کرتے حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے تو ہم ان لوگوں کی ایرے غیرے لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں کبھی نہیں کریں گے یہی ہمارے محدثین رحمہ اللہ نے ہمیں درس دیا ہے تو تاریخ میں بڑی بڑی کتابیں جو لکھی گئیں سب سے پہلے جو تاریخ کی بڑی کتاب ہے تاریخ اسلام پہ وہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی ہے المتوفہ تین سو دس ہجری تین سو دس ہجری میں فود ہوئے تو تاریخ ابن جریر ہو جس کو تاریخ تبری بھی کہتے ہیں یا اس کے بعد تاریخ ابن اساکر المتوفہ پانٹ سو اکتر ہجری جنہوں نے تاریخ دمشق لکھی وہ ہو یا اسی طریقے سے البدایہ والنہایہ حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ المتوفہ سات سو چہتر ہجری ان کی ہوتا تاریخ یا اس کے بعد مشہور ترین تاریخ میں سے تاریخ ابن خلدون ہے المتوفہ آٹھ سو آٹھ ہجری یہ تمام تاریخ کی کتابیں اس طرح کی ہزاروں کتابیں لکھی جائیں صحیح بخاری کے ایک چپٹر کے ایک باب کی ایک حدیث کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہے کیونکہ وہ چیزیں محنت سے اسناد کے ساتھ تیار کی محدثین کے مدان میں ان کتابوں کی ضعیف اور مردود روایتوں کے کھوٹے سکے نہیں چال سکے تو یہ میں تمہیدن گفتگو کچھ ارض کر دی درس کے دوران ہو سکتا ہے کچھ سوال پیدا ہوں لیکن انشاءاللہ درس کے ختم ہوتے ہوئے وہ سوال بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ پھر بھی اگر کسی کے کوئی کیوری ہو تو وہ درس کے اینڈ پہ پوچھے درس کے دوران نہیں تو اب اللہ کے نام لے کر پہلا حصہ درس کا شروع کرتے ہیں اور وہ ہے تین پوائنٹس پر مشتمل اس میں پوائنٹ نمبر ون ہے کہ حسینیت اور یزیدیت اسطلاح کی شریح حیثیت کیا ہے جب بھی یہ ٹاپک شروع ہوگا تو پہلے لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ کیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں حسینیت یزیدیت یہ تو نہ ہمارے بزرگوں نے کبھی استعمال کی نہ ہمارے علماء کرام نے بیان کی نہ علماء کرائم نے بیان کی ایک علماء کرام ہوتے ہیں نا ایک علماء کرائم ہوتے ہیں کرائم انگلیش والا مجرم علماء اور ایک علماء کرام ہوتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے استلاحات کیوں بیان کی جا رہی ہیں تو یہ پہلے پوائنٹ نمبر ون پہ میں اس وسوسے کو سیٹل کروں گا یہ وسوسے ہیں بڑے بڑے جو شیطان کے وسوسے ہیں ان کو انشاءاللہ جڑ سے اکھاڑ پھیکیں گے اللہ کی مدد سے تو یہ اس کو اڈریس کرنے سے پہلے یہ تین ٹرمنالوجیز آپ سمجھ لیں نمبر ایک رافضیت نمبر دو ناسبیت اور نمبر تین یزیدیت اور یزیدیت کا ہی پھر الٹ جو ہے وہ حسینیت ہے جو الحمدللہ ہمیں ہونا چاہیے یہ تین ٹرمنالوجیز کیا ہے ان میں پہلی دو جو ٹرمز ہیں استلاحات ہیں یہ شروع سے صلف میں چلتی آ رہی ہیں صحابہ تابعین تبہ تابعین کتابیں بری ہوئی ہیں احادیث کی رافضیت رافضیت سے مراد یہ ہے کہ ایسا گروہ جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کو خصوصا سیدنا ابو بکر اور عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا کہتا ہے اس کو کہتے ہیں رافضی رفضونا یہ بہت بڑے امام نے کہا تھا رفضونا کہ انہوں نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہے جنہوں نے اپنے اماموں کی تعلیمات چھوڑ دی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ رافضی ہے ایمہ اہل بیعت کی تعلیمات چھوڑ دی وہ رافضی کہلائے دوسری ٹرم ہے ناسبی یا ناسبیت نسب کہتے ہیں کھڑے ہونے کو کھڑا کرنے کو ناسبی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے اسے بغز رکھتے ہوئے ان کے مقابلے پر کھڑے ہوئے اور یہ سیدنا علی کو برا کہتے ہیں ان کے بارے میں دل میں بغز رکھتے ہیں ان کی توہین بیان کرتے ہیں اور مسلم کی درجن و حدیث ہیں پورے پورے چیپٹرز ہیں تو وہ ناسبی تھے حضرت علی کے مقابلے پر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی تو صحابہ اکرام علی بن دعوان کی گستاخیاں کرنے والے ان کی توہین کرنے والے رافضی اور ناسبی پرٹیکلر سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے اسے بغز اور ان کے بارے میں بکواس کرنے والے اور تیسری ٹرمنالوجی ہے یزیدیت یزیدیت پر وہ لوگ ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی کو باغی کہتے ہیں اور یزید کے جھوٹے فضائل سناتے ہیں حتیٰ کہ قسطنطنیہ کی حدیث جو فٹ ہی نہیں تھی ہوتی یزید پر وہ اس پر فٹ کر کے اس کو جنت کی بشارتیں اور ٹکٹ بانتے پھرتے ہیں جسنا ہمارے آسوفیاء جو ہیں وہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جھوٹی باتیں منصوب کر کے جی ان کے بیعت ہو جائیں تو وہ جنت میں لے کے جائیں جنت کے ٹکٹ بانتے ہیں ایک گروہ نے جو ہے وہ اس معاملے پہ یزید کو جنت کے ٹکٹ بانتنے شروع کیے تو یہ یزیدیت وہ ٹرمنالوجی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی انہو کا بغز رکھنا اور اس کے مقابلے پر یزید کے فضائل بیان کرنا اور کہنا جی امیر المومنین پوری پوری کتابیں لکھی ہیں وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا یہ تینوں روحانی بڑے بڑے مرض ہیں ان کا علاج بھی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ اب سلف کا اجمع ہے یزید کے بارے میں میں یزید کی ٹرمنالوجی پر بعد میں مزید اڈریس کروں گا یزید کے بارے میں سلف کا کیا اجمع ہے اس پہ بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے میں نمونے کے طور پر صرف ایک چیز پیش کرتا ہوں امام اہل سنت سیدنا امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری جو امام بخاری کے استاد ہے امام مسلم کے استاد ہے امام ابو دعوت کے استاد ہے امام ترمزی کے استاد ہے اور نجانے سیکڑوں محدثین کے استاد ہے حدیث میں ایک اثورٹی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے مسند امام احمد جس میں ستائیس ہزار چھ سو سنتالیس آ حدیث ہیں احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا قول صحیح سند سے بتانے لگوں یزید کے بارے میں باقیوں کو تو چھوڑی دیں آپ کہ احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ سے ان کے شگرد ابن یحیہ نے پوچھا اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے عبد الرحمن علی بن جوزی رحمت اللہ علیہ المتوفہ پانٹ سو ستانوے ہجری چھٹی صدی ہجری میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور اہل سنت کہلانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں تو اہل سنت تینوں گروہ اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرنے والے ان کو مانتے ہیں اور آٹھ درس میں جتنی احادیث آئیں گی وہ تینوں مقتبہ فکر کی متفقن علیہ حدیثیں ہوں گی انشاءاللہ تو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نکل کرتے ہیں انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے عربی کے اندر ابھی ترجمہ نہیں ہوا لیکن عرب سے شائع ہو چکی ہے اس کتاب کا ٹائٹل ہے کہ یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت بھی یزیدی مجود تھے ٹرمینالوجی نہیں تھی وہ میں بتاتا ہوں کہ اور ٹرمینالوجی آج کل کئی آ چکی جو پہلے مجود نہیں تھی لیکن یہ مرض مجود تھا تو انہوں نے پوری کتاب لکھی اس میں احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کا کال لے کے آئے ابن یہیہ کا بیان ہے کہ میں نے احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ سے یزید بن ماویہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ وہی ہے نا جس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا ان پر چڑھائی کی ان کا مال لوٹا پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کیا میں اس سے حدیث روایت کر سکتا ہوں جس کا والد چالیس سال مسلمانوں کا حکمران رہے اتنا بڑا صحابی اس سے میں حدیث روایت کر سکتا ہوں اس صحابی کے بیٹے سے انہوں نے کہا کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس سے حدیث بیان کرے کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ایک حدیث بھی اس سے بیان کرے اب وہ شگد آگے پوچھتے ہیں کہ احمد بن نمبر رحمت اللہ علیہ یہ بتائیے کہ یزید نے جب یہ کرتوت کیے تھے تو کس نے اس کا ساتھ دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اہل شام نے ساتھ دیا تھا مدینہ کو لوٹنے پر شامیوں نے تو بھائیو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے کسی محدث نے یزید سے ایک حدیث نہیں لی میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی مطبر حدیث کی کتاب میں اہل سنت کی کتاب ہو اور یزید سے ایک حدیث روایت ہو یہ انٹینشلی ہوا ہے کیونکہ احمد بن نمبر احمد اللہ علیہ جب فرما دیا امام بخاری امام مسلم کی تو جنتی نہیں تھی حدیث لیتے وہ تو ان کے شگیر تھے انہوں نے کیسے حدیث لینے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہے سیدنا عمر کے بیٹے کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے سیدنا علی کے بیٹے کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے سیدنا علی کے پوتے سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں ان کے بیٹے امام باقر رحمت اللہ علیہ کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں ان کے بیٹے امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں ان کے بیٹے امام موسیٰ قازم کی حدیثیں جامعہ ترمزی میں موجود ہیں ان کے بیٹے امام علی رضا کی حدیثیں جامعہ ترمزی ابودعود میں موجود ہیں وہاں تو اہلِ بیعت کی پوری لڑی چلتی آ رہی ہے اور یہاں سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے چالیس سال تک حکمران رہے ان کے بیٹے سے ایک حدیث نہیں لی جاری یہ انٹیچ نہیں ہوا ہے کہ اس سے کوئی حدیث نہ لی جائے یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے حدیث لی جائے تو میں یہاں پر ایک بہت بڑا جملہ بولنے لگوں کہ شرم کا مقام ہے کہ ہم محدثین کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں محدث کہتا ہے اس میں فلان راوی ضعیف ہے حدیث ضعیف ہم کہتے ہیں احمد نمبل کہتے ہیں حدیث ضعیف ہم کہتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں حدیث ضعیف ہم کہتے ہیں حدیث کیوں کہ وہ ان کا ایکسپرٹ اپینین ہے وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ تمام محدثین کہہ رہے ہیں کہ یزید فاسق ہے فاجر ہے جابر حکمران ہے ظالم ہے ہم یزید کو گلے سے لگائے بیٹھے ہیں ہم سے مراد چند ایک اکثریت تو اہل سنت کی ایسی نہیں ہے لیکن وہ چند ایک ڈومننٹ ہے ان کی وجہ سے باقی لوگ بدنام ہو رہے ہیں جسنا اہل تشیر کے اندر چند ایک لوگ ہیں جو شیخین رضی اللہ تعالی عنہم اور سیدہ آئیشہ کو برا کہتے ہیں اب تو ٹی وی پہ آپ دے رہے ہیں پرورام ہو رہے ہیں وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ سیدنا وہ بکر عمر عثمان اور سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہم کو برا کہنے والا ان کو گالی دینے والا وہ شیعہ ہی نہیں ہے یہ پبلک میں آ رہی ہیں باتیں پھر وہ کسی نے کہا جی آپ تکیہ کر رہے ہیں اس نے کہا لانت ہے اس پہ جو اس بات میں تکیہ کر رہا ہے میں تکیہ نہیں کر رہا اب اور کیا کیا جائے ہم تو ظاہر بھی فتوہ لگائیں گے کتابیں بھی یہی کہتی ہیں اب چند ایک فنیٹکس وہاں پیدا ہوئے تو یہاں بھی ما شاء اللہ ایسے فنیٹکس ہیں جو انہوں نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں جزید کے فضائل پر اب اس کو تھوپ کر پورے اعلی سنت کو تو بدنام نہیں کر سکتے تو ہمیں محدثین کے کہنے پر جیسے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا فرق کرتے ہیں تو راویوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اور جیسا کہ الحمدللہ ہمارے آئمہ محدثین رحمہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا اب رہاں لفظ یزیدیت کی ٹرم تو بھائیو ٹرمنالوجی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں توحید کی دعوت دینے والوں کی زبان پر ایک ٹرمنالوجی اتنی عام ہے کہ انہوں نے شاید کبھی اپنے امی ابو کا نام اتنی دفعہ نہیں لیا جتنی دفعہ یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں ما فوقل اسباب اور ما تحت الاسباب یہ مجھے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کسی پرانے محدث چودہ سو سال میں کسی نے یہ ٹرم یوز کیو ما تحت الاسباب ما فوقل اسباب وہ یوز کرتے ہیں یہ کیا ہے ٹرم ایاک نعبدو و ایاک نستین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں تو جب لوگ کہتے ہیں جی ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر سے مدد لیتے ہیں ہمیں کو مسئلہ ہو تو ہم کسی کو بلا لیتے ہیں تو کیا یہ چیزیں شرک نہیں ہو جائیں گی تو پھر اس وقت سمجھاتے ہیں کہ یہ اسباب میں داخل ہیں ما تحت الاسباب میں کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے ما فوقل اسباب میں غائب میں پکارنا شرک ہے تو سمجھانے کے لیے جو دو ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں یہ کہاں قرآن حدیث میں موجود ہیں تو پھر یہ بھی غلط ہوئی تو کہیں گے نہیں سمجھانے کے لیے تو بھئی یزیدیت کی ٹرم بھی سمجھانے کے لیے کہ یہ ہے کیا اور انشاءاللہ یہ عام ہو جائے گی یہ ہو رہی ہے کافی عد تک عام ہو چکی ہے یہ ٹرم سمجھانے کے لیے تو ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب جیسے توحید کی ٹرمز جو استعمال ہو رہی ہیں کہ غائب میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ اختیار ہے یا نہیں ہے سیدنا علی کو اختیار ہو یا نہ ہو شیخ عبدالقاضر جنانی رحمت اللہ علی کو اختیار ہو یا نہ ہو فرشتوں کو اختیار ہو یا نہ ہو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا ہم نے پکارنا اللہ کو ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی فرشتوں کی ہے لیکن بارش فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے پکاریں گے اللہ کو تو سیدنا علی کو اختیار ملا بھی ہو تب بھی اللہ کو پکارنے غائب میں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین تو یہ بہت سنسٹیف ایشو ہے تو اس میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب اب پوائنٹ نمبر ٹو دیکھیں جی یہ اکثر بات ہوتی ہے اس طرح کے ٹاپکس نہیں چھیڑنے چاہیے کیا فائدہ ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا اس سے اختلاح پیدا ہوگا دوسرے فرقوں کو موقع ملے گا یہ ہوگا وہ ہوگا اس طرح کی باتیں کرنے شروع کرتے ہیں تو آج میری بات آپ پلے باندھ دیں جو بندہ علمی طور پر کمزور ہوگا اس کا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ میشہ علمی دلائل کے مدان میں آنے سے بھاگے گا مثال کے طور پر جب ہم لوگوں کو دعویٰ دیتے ہیں کہ آؤ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اہل سنت متفق ہے اس کتاب کے دونوں کتابوں پر تو جو اس طریقے پر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی عوام بھی اور ان کے مولوی بھی دیکھو جی اللہ نے یہ نہیں پوچھنا آتھ ہے اتھے بننے نے اتھے بننے نے پچھے بننے نے نماز پڑھنی چاہیے دیئے جی چپ کر کے جس طریقے رہاں مرضی پڑھو کہتے ہیں نا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری موت ہے کتابیں کھول لی تو اسی طریقے سے جو یزیدی ہیں نا اور ناسبی ہیں ان کی موت ہے عدیس کی کتابیں کھول جائیں اس لیے وہ جو ہے نا وہ جیسے کبوتر جو ہے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے وہ آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بلی غائب نہیں ہوگی بلی آگے جو ہے وہ اس کے گردن ہی مرود دے گی وہ بے شک سمجھتا ہے کہ بلی غائب ہوگی ہے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ علمی مدان سے وہی بھاگے گا جو اپنے موقف کے اندر کمزور ہوگا اور خود آلت کیا ہے کہ رفاہ دین پہ جناب پورے پورے مناظرے ہو رہے ہیں آمین پہ پورے پورے مناظرے ہو رہے ہیں اور لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں اور اینڈ پہ جناب کہتے ہیں اگر میں غلط ہوں تو مجھے موت آ جائے اگر تُو غلط ہے تو تجھے موت آ جائے اور دونوں کو موت نہیں آتی ہے دونوں ہی غلط ہوئے یہی ہوتا ہے یہ تماشے کر رہے ہوتے ہیں خود چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نقیر کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ مسائل فقی ہیں میں کہ یہ کہتا ہوں ان کو بھی اڈریس کرنا چاہیے لیکن یہ اس سے زیادہ ضروری مسئلہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اہل بیعت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ آگے آ جائے گی چیز انشاءاللہ اور اس میں دوسرا جرم اسی کونٹیکسٹ میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی حق بات کو چھپائیں گے قرآن پاک میں ان پہ کئی جگہ لانت کی گئی ہے یہود و نصارہ کے علماء پر کہ یہ کتمان حق کرتے ہیں اسی وجہ سے کتنے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اتنی اتنی عجیب و غریب احادیث ہمیں آج ٹاپک نہیں ہیں وہ مرنے سے پہلے بیان کر دی ہیں کہ کئی ہم پر یہ جرم نہ آجائے کہ ہم نے حق چھپایا کتمان حق کرنے پالے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بات کو چھپاتا ہے فرقہ بچانے کے لئے اسلام بچائیں گے فرقہ ختم ہو جائے گا فرقہ بچائیں گے اسلام ختم ہو جائے گا اسلام جمع فرقہ is equal to zero اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام بچانا ہے یا فرقے بچانا ہے تو یہ اسکیپ روٹ ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں حالانکہ اب اب حدیث کی کتابوں کے ترجمےوں کے باہر آ چکے ہیں اب کوئی مائی کا لال بھاگ نہیں سکتا بخاری لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی ہے مسلم لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی ہے اس میں وہ حدیثیں موجود ہیں جو یزیدیت کا بھی رد کرتی ہیں ناصبیت کا بھی رد کرتی ہیں رافضیت کا بھی رد کرتی ہیں اب کوئی بھاگ نہیں سکتا لہٰذا اب یہ ہمیں رویس چھوڑ دینی چاہیے اور یہ جو شیطان کا طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر کتاب و سنت اجمعہ کو دلیل بناتے ہوئے مہدام میں اتر کے علمی دلائل پر مقابلہ کرنا چاہیے قرآن میں مخاطب کو جگہ جگہ کہتا ہے فَأَتُوا بُرْحَانَكُمْ إِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ تم سچے ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی دلیل پیش کرو ہمیں دلیل کے اوپر آنا چاہیے اور ان چیزوں کو اوائیڈ کرنا چاہیے جو یہ آج کل معاشر میں چل رہیں گے جی چھوڑو چھوڑو نہیں بات کریں گے علمی دلائل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ اور اسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے جب کوئی توحید کی باتیں شروع کرتے اس کو کہتے ہیں یہ تو وابی ہو گیا کوئی اہلِ بیعت کی باتیں شروع کرتے اس کو کہتے ہیں جی یہ تو شیعہ ہو گیا تو بھائیو جب کسی اہلِ حدیث کو اس بات پر غصہ آتا ہے کہ میں تو کتاب و سنت بیان کر رہا ہوں اور یہ مجھے وابی کہہ رہے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اس وقت غصہ آتا ہے جب ہم کتاب و سنت سے فضائلِ اہلِ بیعت بیان کرتے اور ہمیں کوئی شیعہ کہنا شروع کرتے تو اگر کسی نے اپنی شکل دیکھنی ہے تو آئینہ اپنا دیکھ لے اس کو اس وقت کتنا غصہ آتا ہوگا تو جب تک بندے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر نہ دیکھیں اس وقت اب بات سمجھ نہیں آتی تو یہ شتانی سارے وسوسیں ہیں اور اس کنٹیکس میں یہ بات یاد رکھیں اگر ہم نے یہ اپنی اپروچ چینج نہ کی یہ آج میری بات سن لیں آپ اگر ہم کتاب و سنت کے دلائل کو لا کر پبلک و حق بات ہم نے نہ بتائی تو ہماری دعوتِ توحید کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا دوں اللہ نہ کرے ایسا ہو اس کی تازہ مثال ڈاکٹر زاکر نائک ہے میرے بڑے محترم ہیں میں سمجھتا ہوں کئی چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں میرے استاد ہے اس معاملے میں میں نے ان کی ویڈیو سے لرن کیا ہے لیکن دیکھیں انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک اجتہادی گلتی اس کو ڈیفنڈ کرنے کے چکر میں کسطنطنیہ کی بشارت پکڑ کے یزید پر فٹ کر دی پوری دنیا کے اندر ایک پوزیٹیو انداز میں جو دعوت کتاب و سنت کی پھیل رہی تھی اس کا جنازہ نکل گیا لوگوں نے گھڑی چھوڑو یہ تو اے یزیدی ہے اور اب ہم کسی کو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں وہ پہلا سوال ہم سے پوچھے رہے یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے علی موہ اڑکے پہ جانے ہیں حق بات بتائیں ڈاکٹر زاکر نیک سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے بھی آپ سے بھی کسی سے بھی کام کوئی پہمبر تو نہیں ماذ اللہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے علمی دلائل پہ بات کریں دین کتابوں میں ہے شخصیات کے اندر نہیں ہے تو سات مہینے پہلے میں نے ڈاکٹر زاکر نیک کو ایک ای میل بھی کر دی تھی اسی حوالے سے یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں انگلیش کے اندر میں نے یہی پمفلٹ جو اپنا تھا یہ میں نے ای میل کیا ہے اس کو سات اٹھ مہینے پہلے اور میں نے اس کو بتایا ہے کہ یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے یہ فٹ نہیں ہوتی حدیث کا اس طریقے سے مزاق نہ اڑایا جائے آپ تحقیق کریں اور پھر میں نے بڑے محترم بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے آپ اس کا صرف پہلا جمعہ سن لیں میں اس کی تعریف کی میں تمہارا فین ہو میں نے آگے حدیثوں کے حوالے دیکھے اس کو بتایا ہے کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا وہ آگے آ بھی جائے گا انشاءاللہ اند پہ پھر میں نے اس کو لکھا ہے کہ ایک سات تو کوئی خیال آرہا فینی اگر تم یہ دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم نے جو اپنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ یزید پر کو منازع کر لے میں تیار ہوں منازع کرنے کے لیے لیکن پاکستان میں کہ میں ایٹومنگ نرجی کا ملازم ہے مجھے انڈیا جانے کی اجازت نہیں ملے گی ورنہ انشاءاللہ میں اہل بیعت کی محبت میں وہاں پہنچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا تو یہ میں نے اس کو ای میل کر دی فیس بک پہ رکھ دی درجنوں دفعہ کی ہے جواب نہیں آیا تو میرے خیال ہے وہی مسئلہ ہوا ہوگا کہ کبوتر کی طرح ہاں کھیں بند کر لیوں گی ورنہ جواب دیتا کہ ہاں جی بھئی یہ میرے دلائل ہے تو کئی دفعہ اس کے پرسنل ای میل پہ بھی کی فیس بک پہ بھی رکھا سب کچھ یہ بہت سیریس ایشو تھا لیکن جواب نہیں آیا تو میں یہاں ایک جملہ بولوں گا کہ اگر ہمیں توحید کی دعوت بچانے کے لیے ہزاروں یزید قربان کرنے پڑتے ہیں لاکھوں امام ابن تیمیہ قربان کرنے پڑتے ہیں اور کروڑوں میرے جیسے گنہگار بندے قربان کرنا پڑتے ہیں ہم توحید کی دعوت بچائیں گے ان لوگوں کو قربان کریں گے توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے جزید کی وجہ سے یا امام ابن تیمیہ کی وجہ سے یا میری وجہ سے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں میری وجہ سے توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے ہم غلط سٹانس کے اوپر توحید کی دعوت کا نقصان نہیں دیکھ سکتے ہم ان سب لوگوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں عربوں ڈاکٹرز آکر نائے قربان کرنے کے لیے تیار ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے توحید کی دعوت سب سے قیمتی دعوت ہے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جس طرح سے اہل سنت کا لفظ اس وقت چند بدتی فرقوں نے کیش کروا لیا ہوا ہے جو کتاب و سنت کی دعوت کے خلاف چڑھتے ہیں اہل سنت اہل سنت کلوہ کلوہ کے اب کیا ہوا ہے کتاب و سنت کے ماننے والے خود ان کو اہل سنت کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ اور کہتے ہیں ظلم کی انتہا ہے امام مسلم مقدمے میں یہ بات لے کے ہیں کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی اہل عبدت کی نہیں لی جائیں گی تو بس ٹھیک ہے وہ جو بندیاں الحدیثیں بیان کر رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہی کوئی نہیں ہے تو یہ ترمیلوجی اب کیش کروا لی ہے بددی فرقوں نے اسی طریقے سے اہلِ بیعت کی محبت بھی ایک اس گروہ نے کیش کروا لی ہے جو اہلِ بیعت کی محبت میں غلو کر کے دوسری ایکسٹریم کو پہنچ چکا ہے دونوں طرف ایکسٹریمزم ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دین میں ایگزیجریشن اور غلو ہوئی نا یہ دین کا بیڑا غرق کر دیتا ہے قرآن پاک میں دو دفعہ یہ چیز اڈریس ہوئی ہے سورة النساء میں سورة المائدہ کے اندر اے اہلِ کتاب دین میں غلو نہ کرو ایگزیجریشن نہ کرو غلو کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ تباہی ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس وقت امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جتنی زبان درازیاں ہو رہی ہیں اس میں بڑے مجرم بریلوی اردیو بندی ہیں اس کی وجہ کیا ہے جب ایک اہلِ حدیث ان کو کہتا ہے بھئی کتاب میں یہ لکھا ہے صحیح بخاری کی حدیث یہ کہہ رہی ہے صحیح مسلم کی حدیث یہ کہہ رہی ہے آپ اپنے امام کا کول چھوڑ دو امام انیفہ رحمت اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں کہ میرا کول قرآن حدیث سے ٹکر آجے اس کو چھوڑ دو وہ آگے سے کہتا ہے نی جی اتنے بڑے اماموں غلط ہو سکتے ہیں حدیث کے مقابل امام انیفہ خود تو یہ کہہ رہے ہیں ہم اماموں کو مانتے ہیں اماموں کی نہیں مانتے ہیں اماموں کو مان رہے ہیں بس اماموں کی نہیں مان رہے ہیں اماموں کی مانیں گے تو تب اماموں کو مانا جائے گا امام خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو چھوڑ دو تو اب وہ جب بیعث شروع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں حدیث ہے وہ کہتے ہیں وہ نیفہ کا کول ہے تو بھائیو اس کا رزلٹ کی نکلے گا کہ بندہ غصے میں آگے گا تو اڑے امام دی ہے ایسی دی تیسی یہ ہوگا انسان ہے امام کو پیغمبر تو نہیں ہے غصائے گا اور انسان غلو کر جائے گا بلکل اسی طریقے سے جب ہم یزید کے فضائل سنائیں گے اور پوری پوری کتابیں لکھیں گے امیر المومنین سیدنا یزید اور بنو امیہ کی ظالم حکومت جنہوں نے کتاب و سنت کا جنازہ نکال دیا میں آپ کو آگے بخاری مسلم کی حدیث سے بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا ظلم ڈائیں ہیں ان کے جب ڈیفینڈ میں کتابیں لکھیں گے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگ بھی اٹھیں گے جو کہیں گے جزیدی بھی ایسی تیسی ادھے پیو دی بھی ایسی تیسی اور پھر وہ سیدنا باویہ تک بھی پہنچیں گے اور پیچھے ابو بگر عمر تک بھی پہنچیں گے اس میں بھی مجرم حام ہوں گے یہ نیچرل چیز ہے جب آپ کسی چیز کو دبائیں گے اس کا پھر ریزلٹ اسی لئے قرآن پاہ میں کہا گیا لا تغلوفی دینکم کیونکہ انسان ہے غصہ آجاتا ہے سب کو آتا ہے تو غصے کا ریزلٹ یہ نکلے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جسٹیفائی ہے ان لوگوں کا غصہ نکالنا دونوں طرف والوں کا غلط ہے لیکن اس میں ہمیں اپنا جرمی ماننا چاہیے کہ ہم خود ایسی بات نہ کریں کہ ریزلٹ یہ نکلے گا اور یہاں یہ بات بھی میں اڈریس کر دوں کہ یہ جو ٹاپک ہم اڈریس کر رہے ہیں اس پہ کوئی زبان کا میری چسکہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی شوق ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا اس کے پیچھے صرف ایک موٹیو ہے اور وہ ہے کہ توحید کی دعوت بچ جائے جس دعوت کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے گلہ کٹوایا ہے توحید کے لیے کٹوایا ہے نا جی اپنے نانا کے دین کے لیے کٹوایا ہے نا انہوں نے اس لیے تو نہیں کٹوایا ہے کہ اس واقعے کو بار بار یاد کر کے تو صرف ان کی یار میں آنکھ آسو بہا لیے جائیں یہ سواب کا باعث ہے لیکن اس مقصد کے اوپر تو غور کیا جائے کس لیے انہوں نے بھایا تو میرا دل اکثر ان معاملات پر دھکتا ہے اس طرح یکم محرم کے اوپر جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا یوم شہادت آیا تو میں نے تقریباً دو لیکچرز ایک ایک گھنٹے کے دیئے ہیں سیدنا عمر کے دفاع پر اور جو رافضی ان پر تان بازی کرتے ہیں مختلف معاملات میں حدیثِ قرطاز کے اوپر باقی چیزوں کے اوپر میں نے علمی دلائل کے ساتھ اس کا جواب دی ہے علمی دلائل کے ساتھ سامنے ہے تو میرا دل اس معاملے میں بہت کڑتا ہے لیکن یہاں ایک بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ سیدنا علی حسن حسین وہ پرسنیلٹیز ہیں جو اہل سنت جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں ان کے درمیان کنٹراورشل بن چکی ہیں سیدنا مبکر عمر کو کوئی سننی برا نہیں کہتا نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل ادیس کوئی میں نہیں برا کہتا لیکن سیدنا علی اور حسین رضی اللہ تعالی انہما کے بارے میں اہل سنت میں ایسے لوگ خبیص موجود ہیں جو ان کو برا کہتے ہیں لہٰذا ان کو اڈریس کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ کنٹراورشل بن چکی ہیں پرسنیلٹیز اور اس کی وجہ سے پھر باطل فرقوں کو موقع مل رہے زبان درازی کرنے کا اور اس میں دو بڑے خبیص یہ خبیص جو ہے وہ لفظ کوئی ایسا نہیں کہ آپ پرشان ہیں اس نے گالی نکالنے شروع کر دی جس کی ذہن کے اندر خرابی موجود ہو گندگی ہو اس کو عربی میں خبیص کہتے ہیں اس میں دو بڑے خبیص ایک محمود احمد عباسی منکرین حدیث جو صحیح بخاری کے بارے میں کہتا تھا کہ امام بخاری کے بارے میں کہتا تھا ہاں ہاں امام بخاری کھوتے نے بھی وہ حدیث لی ہے معاذ اللہ کے حضرت حسین کا سر لاکے ویداللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا وہ آج اگئی حدیث امام بخاری کو کھوتا کہتا ہوتا تھا یہ اس خبیص کی لکھی ہوئی کتابوں کے پیچھے چل کے جناب تو شیعہ کے بغز کے اندر آ کر رافضیوں کے بغز کے اندر آ کر لوگوں نے جناب وہ فضائل یزید بیان کرنے شروع کر دی اس کا اپنا سریٹس تو منکرین حدیث تھا وہ اور دوسرا ہمارے جلم کی بدبختی ہمارے شہر کا بندہ یہ ادھر پیچھے ایک مسجد اہل حدیث مسجد کا امام فیض عالم صدیقی آخر میں وہ جناب اس کو قتل کر دیا گیا عزت علی کے خلاف جمعہ پڑھایا اس نے کتابیں اس کی موجود ہیں زیر اگلا ہوئے کتابوں میں اب الحمدللہ اہل حدیثوں نے پورے ملک کے اندر اعلان برات اس سے کر دیا لیکن جرسیم تو اس کے موجود ہیں وہ تو ٹائم لگے گا نکلتے میں اس لحاظ سے میں تعریف کروں گا کہ برلوی مکمہ فکر کے تقریباً ہنڈر پرسنٹ لوگ اس مسئلے میں کلیر ہیں ان کے اندر اور مسئلے ہیں رافضیت والے وہ لگ بات ہے جو بند میں بھی نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ کلیر ہیں چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے اخباست کیے ہاں اہل حدیث کے اندر کچھ ایسے لوگ گزریں گز گئے ہیں جنہوں نے بدنامی کی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اہل حدیث کا کتاب و سنت کے جو اقائد ہیں وہ تو ڈسٹرپ ہم کرنی سکتے اب ان کو اس مسئلے میں الجا کے لوگوں کو ان سے متنفر کروائیں تو انہوں نے جناب یہ مسئلہ اٹھا کے تو جناب بیان ہو رہے ہیں فضائل یزید اتنے بڑے بڑے سکولرز جو ہیں وہ ٹی وی پہ آکے جو بیان کر رہے ہیں اور جناب بڑے ان کے ویڈیوز بھی چلتی ہیں کوئی سعودی عرف سے بھی نکل رہی ہیں کوئی انڈیا کے سکولرز میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک پرٹیکلر بات ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریں ان تک بھی میرے لیکچر پہنچیں گے تو وہ اپنی اصلاح کریں اس طرح کے ایشیوز کے اوپر تو اس دفعہ میں دس محرم کے اوپر جس طرح یکم محرم پہ پریشان تھا کہ الحمدللہ اب یہ چیزیں اڈریس ہونی تو شروع ہو گئی ہیں پبلک کے اندر ایک فضاء بننی شروع ہو گئی ہے اور پھر ایک بہت زبردست پوائنٹ میرے ذہن میں آیا اس نے مجھے بڑی تسلی دی کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تشریف لائیں گے اہل تشریف کہتے ہیں وہ ظاہر ہوں گے ہم کہتے ہیں پیدا ہوں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے اہل سنت اہل تشریف کا اجمعہ ہے عملی تواتر ہے سارے مسلمانوں کا پوری پوری حدیثیں ہیں بخاری میں مسلم میں بدعوت میں پورا چپٹر موجود ہے امام مہدی کے بارے میں حسنی حسینی ہوں گے سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں امانداری سے مجھے بتائیں کہ امام مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ نہ کوئی بغیرت بیٹا بھی ہونا وہ اپنے باپ کے بارے میں یہ بات نہیں کرے گا کہ اس کے خلاف بات کرے اور وہ حضرت حسین کی نسل سے ہوں حضرت حسن کی نسل سے ہوں اور وہ آکے یہاں پہ یزیدی بنیں گے ایک منٹ میں یہ سارے یزیدی ختم ہوں گے ایک منٹ میں اور یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ جب عیسی بن مریم دنیا میں اتریں گے سلیب توڑ لیں گے عیسائی اسلام قبول کر لیں گے ایک منٹ لگے گا جس طرح حضرت عیسیٰ کے آنے سے سلیب ٹوٹے گی انشاءاللہ امام مہدی کے آنے سے یزیدیت اور ناصبیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور باقی جو رافضی ہیں جو ان کی آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح عیسائی بیٹھے ہوئے حضرت عیسیٰ کی آس پہ جب ان کو یہ بات پتا چلے گی حق بات کیا وہ بھی حق قبول کر لیں گے اس طرح سے اہل سنت میں جو خرابی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تو اس چیز نے مجھے بڑی ڈھارس بنائی اور اب الحمدللہ اس وقت اللہ نے ہوا چلا دی ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں مقادمے فکر کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو لوگوں کو حق بات بتا رہے ہیں کہ سلف کا کیا منحج تھا میں بہت بڑی بات کرنے لگوں کہ ایک محدث دکھا دے چودہ سو سال کے اندر ایک محدث جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے معاملات میں سیدنا معویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا یزید کو حق پر کہا سب نے کہا کہ علی اور حسین حق پر دے لیکن وہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی گئیں شیطان نے الجھا دیا اس طرح کے ایشیوز کے اوپر تو اب اللہ تعالیٰ نے ہوا چلا دیئے اور خصوصاً اہل حدیث کے اندر ایک بہت بڑی پرسنیلٹی ہے میں سمجھتا ہوں ان کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری شیخ زبیر علی زی صاحب اللہ تعالیٰ کی کرونا رحمتیں ہیں ان پر انہوں نے اہل حدیث کہا کہ ایک بار قبلہ صحیح کر دیا اس مسئلے کے اندر ہماری تو بات اہل حدیث سنتے کوئی نہیں تھے لیکن کم از کم ان کے اپنے اندر جب ایک ایسا بندہ پیدا ہوا ہے جس نے آکے الحمدللہ یہ تمام چیزیں اور یہ ہمارا جو رسرچ پیپر ہے رافضیت ناصبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس کی پروف ریڈنگ میں نے ان سے کروائی ہے ایک دو جگہ انہوں نے تجویز دی تھی وہ میں نے اسی وقت پرنٹنگ سے پہلے ٹھیک کر لی تھی الحمدللہ اور وہ بھی انہوں نے اور انداز میں تجویز مجھے دی تھی لیکن میں نے اس کو ٹھیک کر لی وہ مزید یعنی کہ اہل بیعت کے فضائل کے حق میں جاتی تھی تو میں نے ان کو پھر اس مسئلے میں کہا کہ یہ اس مسئلے میں ہم اس طرح کر لیں تو بہتر ہے مثال کے طور پر میں نے سیدن علی کے بارے میں حدیث لکھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ بریکٹ میں لکھیں انہوں نے انکساراً آجزی پر یہ فرمایا کہ میں عام مسلمان ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے وہ آب ہی جائے گی تو یہ انہوں نے مجھے کہا بریکٹ میں آپ ڈالیں وہ عام مسلمان نہیں ہیں تو اس طرح کی مجھے انہوں نے کچھ تجویز دی تھی ہم نے الحمدللہ ڈالی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا اب پوائنٹ نمبر تھری پہلے ٹاپک کا آخری پوائنٹ کہ اس کے بعد دوسری ٹاپک پہیں گے وہ یہ ہے کہ جو قیام حسینی ہے the true stance of سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقصد کے لئے وہ کھڑے ہوئے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنیلٹی معمولی نہیں ہے بہت بڑی پرسنیلٹی ہے نواسہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں ایک بات بعض کا شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جو سیدنا حسین حسین کو جنتی نوجوانوں کی بشارت دی گئی اسلام کے کلچر میں یہ بات نہیں بیٹھتی اسلام تو ذات بات اور نصب کی بنیاد پر کسی کو فضیلت نہیں دیتا قرآن پاک میں کیٹاگوریکل منشن ہوا ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر تیرہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے حضور سب سے عزت والا تم میں سے وہ ہے جو پریزگار ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حجت الودا کا خطبہ پڑھ لیں باقی کتابوں میں پڑھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے موقع پر فرمارے کسی گھورے کو کالے پر کسی کالے کو گھورے پر کسی سرک کو سیاہ پر کسی سیاہ کو سرک پر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے صرف تقوی کی بنیاد پر جو دین تقوی 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 گوڈ کانشیسنس کے اوپر بات کرتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رشتداری کی بنیاد پر حضرت حضن حسین کو اتنا بڑا ٹائٹل دے دے ہو ہی نہیں سکتا پھر حضرت حسین نے کون سا اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے حضور کی زندگی کے اندر بم مشکل ساڑھے چھ سال عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی ہے ساڑھے چھ سال کے بچے نے کون سی فتوحات کر لی تھی کہ جو ان کے بارے میں اتنی بڑی بات کر دی گئی کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اس کا کیا مطلب تھا کہ انہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دینا تھا پوری امت کے لیے ایک بہت بڑی مثال بننا تھا کہ مسلحت کا شکار نہ ہو حق کے لیے آواز بلند کرو اور مسلمان کیا غیر مسلم بھی کوئی سیدنا حسین کی مثال نہیں پیش کر سکتے کسی بندے نے حق کے لیے ایسی پیسیو ریزیسٹنس کیو کوئی ایکٹیو ریزیسٹنس نہیں پیسیو ریزیسٹنس کہ اپنا گلہ جا کے کٹوا دیا شاید میرے خون ان کے پوارے چھوٹے اور تب مسلمانوں کو ہوش آئے کہ خلافت ملوکیت کے اندر بدل چکی ہے خدا کے لیے ہوش میں آو اور لوگ آئے ہیں ہوش پہ پھر ان کی طقہ بوٹی ہوئی ہے جن لوگوں نے یہ کام کی ہیں اور دین بچے ہے وہ آپ کو آگے پتا چلے گا تو الحمدللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ سر انجام دیا وہ کتاب اللہ کی آیات کے این مطابق تھا اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خوبی بیان کی ہے سورہ آل امران کے اندر ایک سو دس نمبر آئے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بلائی کے لیے نکالے گئے ہو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو یعنی ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائی جائے برائی سے روکا جائے اور اس کی صحیح ایکسپلینیشن وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب ال ایمان چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق ون سیونٹی سیون نمبر ایک سو ستتر نمبر حدیث ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عید کی نماز کے لیے نکلے مروان جو ہے بنو امیہ میں سے وہ مدینہ کا گورنر تھا اس نے کیا کیا اس نے عید کی نماز سے پہلے جو ہے خطبہ دینا شروع کر دیا تقریر کرنی شروع کر دی کیوں کہ بنو امیہ کے لوگوں سے اتنے لوگ متنفر تھے کہ وہ عید کا جو خطبہ ہے وہ تو نماز کے بعد ہوتا ہے نماز کے بعد کو بیٹھتا ہے نہیں تھا کہتا تھا یہ لوگ ایسے خبیص جنہوں نے اس طرح کی بدات امت میں جاری کی ان کی باتیں کیا سننی ہیں کوئی نہیں تھا سنتا تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ ہم تقریر جو ہے نا یہ پہلے شروع کر دیں عید کی جو خطبہ ہوتا ہے تقریر انہیں پہلے شروع کر دی تو جب وہ تقریر کرنے لگا تو ایک شخص وہاں کھڑا ہوا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اس نے کہا اے مروان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تم عمل کر رہا ہے جو کر رہا ہے تو وہ اب بھرے مجمع اس نے بات کر دی تو وہ تھٹک گیا اور بھی دو چار بندیں بول پڑے ہوں گے صحابہ زندہ تھے ابو سید خدری بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہیں کہہ دیا انہوں نے کہا اس بندے نے حق ادا کر دیا ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو کوئی برائی دیکھے تو طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے رکے ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے رکے زبان سے نہ روک سکے تو کم از کم دل میں برا جانے ہیں لیکن دل میں برا جاننا ایمان کا آخری ترجہ ہے اس کے بعد ایمان ہے ہی کوئی نہیں ہے اور بھئی نواسہ رسول ہوگا تو دل میں برا جانے گا جو ایمان کے اعلیٰ تلین مرتبے پر فائز ہوں گے جن کے جینز میں پروفٹ کے جینز شامل ہوں گے جن کا خون پروفٹ کا خون ہوگا وہ کیسے کر سکتے ہیں کم رمائز وہ تو سامنے آئیں گے تو یہ حدیث الحمدللہ اس آیت کو بھی اور پھر سیدنا حسین کا منصب ایک عام عالم کا نہیں تھا نواسہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم اب قرآن پاک کی میں ایک آیت پڑھتا ہوں یہ مارے چودہ طبق روشن کر دے گی سورة المائدہ کی 63 نمبر آئیت 63 نمبر آئیت اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بزرگوں کو ان کے جو بڑے بڑے لات پادری تھے ان کے مولوی ان کو اڈریس کیا ہے لولا ینہاہم الربانیون والأحبار ان قولہم العثم و اقلہم السختہ کیوں نہیں روکا ان کے بزرگوں نے ربانی اللہ والے بنتے پھرتے ہیں کیوں نہیں روکا ان کے ربانی اللہ والے لوگوں نے والأحبار اور ان کے مولویوں نے ان قولہم العثم ان کو گناہ کی بات کرنے سے و اقلہم السختہ اور ان کو حرام خوریاں کرنے سے ان کے مولویوں ان کے بزرگوں نے کیوں نہیں روکا لبیسا ما کانو یسنعون کتنے برے کرتود وہ کیا کرتے تھے مولوی کمپرومائز کرتے رہے کتنا بڑا تانہ اللہ نے یہودوں اور بھائی جو یہودوں نے سارا کو تانہ مل رہا میں نہیں ملے گا سیدنہ عسیم کو نہیں پوچھا جانا تھا قیامت والے دن کہ تم تو نوازہ رسول تھے تمہارے سامنے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دجیاں بگھیری اٹھائی بگھیری جا رہی تھی تم نے یہ کیوں نہیں روکا ان کو بالکل پوچھا جانا تھا اور انہوں نے الحمدللہ اپنا حق ادا کیا اپنی آخرت بچائی ہے انہوں نے یہ کر کے ہمیں تو اصلاح تک پوچھایا اپنی آخرت بھی بچا لیے بات کر کے تو یہ یاد یاد رکھیں ایک بات جو ڈاکٹر اقبال نے بھی کی شاہ ولیاللہ دیلوی نے ان سے پہلے بہت پہلے کی اس سے پہلے محدثین بھی کرتے آئے کہ خلافد راشدہ جب ختم ہوئی تیس سال پورے ہوئے اس کے بعد اسلام کا زوال شروع ہو گیا لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا شاہ ولیاللہ دیلوی نے یہ بات لکھ دیا کہ یہ بات ہمیں تاریخ سے سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا عروج الگ چیز ہے مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے اسلام کا زوال ہو گیا خلافد راشدہ پہ ملوکیت شروع ہو گئی اس کے بعد مسلمانوں کا عروج ہے اسلام نیچے ہی آتا جا رہا ہے تل یہ کہ نشت ثانیہ اسلام کی ہو اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں اور وہ معاملہ لگ گئے لیکن یہ کونٹینیوز جو ہے وہ ڈاؤن فال ڈاؤن فال ڈاؤن فال اس کو ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے کہ کونٹینیوز ڈاؤن فال آ رہا ہے ڈاؤنٹر اقبال نے آگے کچھ اس کو زندہ کیا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی پھر اسی مشن کو لے کر آگے پھر مولانا مدودی چلے اس سے قطع نظر کے ان سے کیا غلطیاں ہوئیں لیکن جو ان کی اچھی بات ہے ماننے والی بات ہے پھر اسی کو پھر اپنے کلائمکس پہ بجائے ڈاؤنٹر اسرار صاحب نے اس بات کو لے کر چلے آگے تو یہ خلافت اور ملوکیت کے فرق کو سمجھنے کے لئے دو احادیث میں پیش کرتا ہوں پہلی حدیث مسند امام احمد سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اٹھارہ ہزار چار سو تیس نمبر حدیث جلد نمبر چار اور صفحہ نمبر دو سو تہتر نمان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رازدار رضول عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہو نے یہ حدیث بیان کی جن کو حضور نے منافقین کے نام بتایا تھے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا میں تمہارے اندر موجود رہوں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا میرے بعد پھر خلافت اللہ منحاج النبوہ قائم ہوگی وہ جب تک اللہ چاہے گا تم میں رہے گی پھر اللہ تعالیٰ خلافت اللہ منحاج النبوہ کو بھی اٹھا لے گا پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی کاٹ کھانے والی ملوکیت پھر اللہ جب تک چاہے گا وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت رہے گی پھر اللہ اس کو اٹھائے گا پھر اس کے بعد جابر حکمران آ جائیں گے ظالم بادشاہ اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ دنیا میں رہیں گے اور پھر اس کے بعد قیامت سے پہلے ایک دفعہ خلافت اللہ منحاج النبوہ آئے گی وہ امام مہدی کے ہوگی جو اللہ کا وعدہ ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا قرآن اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادھیان پر غالب کر دیں چاہے کافر اور مشرق اس کا برا مان جائے قرآن پاہ میں کم از کم تین دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے اور یہ ہونا ہے قربے قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس میں ایک چھوٹی سی جھلک بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے 99 اجری سے لے کر 101 اجری تھا لیکن اس کو بھی بنو میہ نے زہر دیا اپنے ہی فرزند کو بنو میہ نے زہر دے کر مار دیا کیوں؟ کہ حضرت علی کو جو ختموں میں گالیاں دی جاری تھیں چالیس پچاس سال سے انہوں نے ختم کروا دی اور سزا رکھ دی اس کے اوپر اس طرح سے بڑے انہوں نے کام کی وہ آگے کچھ چیزیں آئیں گی بھی دوسری حدیث سن نبی دعوت کے کتاب السنہ چیپٹر میں انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق 4646 نمبر حدیث اور جامعہ ترمزی کے کتاب الفتن چیپٹر میں 2226 نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کو حضور نے ازاد کیا تھا یہ اب کلیر کر دے گی یہ دونوں حدیثیں جوڑیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ خلافت ختم کاب ہوئی ہے الا من حاج النبوہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جامعہ ترمزی اور ابو دعوت سے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کارٹ کھانے علی ملوکیت اور اس کے بعد پھر جابر حکمران پھر اللہ تعالیٰ جس کو ملوکیت چاہے گا عطا فرما دے گا تیس سال کے بعد اور پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ گم ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال یہ پورے تیس ہوئے یہ حضرت سفینہ نے تشریح کی ہے تو انہوں نے کہا حضرت سفینہ سے ان کے شاگرد نے کہ یہ جو بنو امیہ خاندان امیہ اور بنو مروان کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں علیہ السلام کے الفاظ میں نے خود نہیں استعمال کی یہ بودود ترمزی میں ہے اس کو میں تھوڑا بریف کر دیتا ہوں کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے اب حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ننگی بات کی انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے ان کے موں سے نہیں ان کی پیٹ سے یہ جھوٹ نکلے کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی خاندان امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے اب دیکھ لیں حضرت علی کے بعد جتنی خلافتیں ان کو شریر ترین بادشاہت کہہ دیا اور یہ حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا یہ حضرت معاویہ کے زمانے میں فوت ہو گئے تھے میں نے اشارتاً بات کر دی سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے یہ حضرت سفینہ کے الفاظ ذرا سنیں تو علیہ السلام کی بیت سن لیں آپ امام بخاری نے حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام استعمال کیا دارکتنی میں حضرت عمر علیہ السلام موجود ہے اہل سنت کی کتابیں علیہ السلام کا مطلب ہے ان پر سلامتی ہو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ السالحین ہم پر بھی سلام ہو نیک بندوں پر بھی سلام ہو بخاری مسلم کی حدیث ہے جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پوچھا دے گا لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ایک غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے اس کو اتنی ٹرمنالوجیز کا نہیں پتا اوائیڈ کرنا چاہیے ہمیں جو کومن ٹرمز ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صحابہ کے لیے محدثین کے لیے رحمہ اللہ اگرچہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کے لیے کہنا جائز ہے دعا کے طور پر اللہ ان سے راضی ہو لیکن اس سے بچنا چاہیے علیہ السلام صرف پروفٹس کے لیے استعمال کریں تاکہ جو امبیگوٹی ہے وہ کلیر بلکہ ہم قائل ہیں اس کے جواز کا فتوہ مجود ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن جب فرق کرنا ہے ہم عام آدمی جو ہے اس کے سامنے اب شیخ عبدالقادر جنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہا جائے گا وہ کہا پتا نہیں یہ کونزے صحابی ہیں غیر مسلم کو تو نہیں بچارے کو پتا تو اس طریقے سے وہ ٹرمز استعمال کرنی چاہیے جن کی وجہ سے امبیگوٹی نہ ہو create باقی جائز نجائز والا کوئی چکر نہیں ہے اس کے اندر اب میں یہاں پر یہ بات بھی اڈریس کر دوں کہ اگرچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ماویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی صحیح بخاری میں کتاب الفتن چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار ایک سو نو نمبر حدیث ہے کہ چالیس ہزار کا لشکر لے کر حضرت حسن جب نکلے سیدنا ماویہ کے مقابلے پر تو سیدنا عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے ماویہ میں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہماری تکہ بوٹی کر دے گا جب تک ہمیں بھگاہ نہ لے یہ واپس نہیں جائیں گے انہوں نے موت پر بیعت کی حضرت حسن کے آگ پہ تو حضرت ماویہ نے کہا پھر کیا کیا جائے سلح کر لیتے ہیں تو انہوں نے سلح آفر کی اور سورة الانفال پڑھ لیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے دوران کافر بھی سلح کا کہنا تو اس سے سلح کر لو حضرت ماویہ تو پھر بھی مسلمان تھے نبی صلح نے سلح او دیبیا پہ کیوں سلح کی کتنے صحابہ غصے میں آئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی گستاخی بھی ہو گئی اس مسئلے میں بعد میں روتے تھے سلح کے معاملے میں کہیں یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں ہم کیوں دب کے سلح کر رہے ہیں لیکن سلح کی کیونکہ قرآن پاک کا حکم تھا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ جب سلح آفر کی گئی تو انہوں نے آفر قبول کر لی کمپرومائز کیا ان کی انکساری ہے اور مہدیسین اس پہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی کروڑوں رحمتے ہوں اس بندے پر اس بندے نے اپنی پوسٹ چھوڑ دی کون چھوڑتا ہے اپنی پوسٹ یہ ظلم ہے کہ کوئی کہے کہ حضرت معاویہ کی وجہ سے سلح ہوئی ہے حضرت معاویہ کی وجہ سے اگر سلح ہوتی تو وہ پوسٹ اپنی چھوڑتے ہیں جو اپنی سیٹ چھوڑتا ہے اس کی وجہ سے سلح ہوتی ہے اسی لیے صحیح بخاری کے الفاظ اسی حدیث میں سات ازار ایک سو نو بخاری کتاب الفتن میں مجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو گودھ میں اٹھایا ہوا ہے اور یہ حدیث علامات نبوت والے چپٹر میں حضور کی غیبی خبروں والے چپٹر میں بھی حضرت امام بخاری لے کر آئے ہیں فرمایا ہے میرا یہ بیٹا سید ہے اپنی وفات کے تیس سال بعد کیا پیشنگوئی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی یہ سید ہے یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا یہ سید ہے اور واقعی بڑے پن کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور مسلمانوں میں صلح ہوئی اور وہ جو ایک بامی خانہ جنگی تھی اس کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں کو کافی حد تک سکون ملا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دسبرداری سے لوگوں نے بڑا کہا حضرت حسن حضرت حسن کو کہ آپ بز دل ہیں یہ ہیں لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ سمجھنے والے تھے انہوں نے جو ڈسین کیا وہ بالکل ٹھیک ہے لہٰذا اس کے اندر حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توسیق بھی ثابت ہوتی ہے میں نہیں مان سکتا کہ علی کا بیٹا ہو نبی کا نواسہ ہو اور کسی کافر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لے وہ مر جائے گا یہ کام نہیں کرے گا تو سیدنا حسن نے سیدنا معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی توسیق کر دی اس کے بعد سیدنا معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے اس کو آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے لیکن 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 سیدنا معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غلطیاں کی اس کی وجہ سے امت جو آج تک نقصان بھگت رہی ہے کہ بادشاہ مرتا ہے اپنے بیٹے کو غلی عید بنا کے جاتا ہے اس کا وبال ان کے کندوں پر رہے گا ہم کوئی جھوٹی وقالت ان کی طرف سے نہیں کریں گے نہ کسی محدث نے کی ہے یہ ساری باتیں لکھ دی ہیں امام نسائی نے تو یہاں تک بات کہہ دی کہ سیدنا معویہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحابی ہونے کے وجہ سے چھوڑ دے گا جو کچھ انہوں نے امت کے ساتھ کیا اسی پر ناصبی ان پر ٹوٹ پڑے ان کو شہید کر دیا دنیا کی تمام عدیث کی کتابوں میں سیہ ستہ گئی جو بڑے امام امام احمد بن شعیب نسائی رحمت اللہ علیہ کا یومیں جو ان کی وفات کا واقعہ وہ یہی لکھا ہوا ہے عزت علی کے فضائل پر انہوں نے 194 حدیثوں پر کتاب جمع کی تھی اور ان کی شہادت کا واقعہ تو ہم جھوٹا دفاع بلکہ میں کہتا ہوں الحمدللہ اس مسئلے میں بریلوی ہوں دوبندی ہوں اہلِ حدیث ہوں اہلِ سنت کے تینوں مقدمے فکر جو اپنے آپ کو اہلِ سنت سمجھتے ہیں ان کا بڑا ٹرو سٹانس ہے کہ ہم پرافٹ کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے ایون سیدنا ابو بکر کوئی معصوم نہیں مانتے اور نہ ہم روافیس کی طرح ان بارہ اماموں کو معصوم مانتے ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے پرافٹ کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں ہے معصوم یعنی ذنوب نہیں ہے گناہوں سے کوئی بندہ بھی پاک نہیں ہے کوئی بھی پاک نہیں ہے خام خواب غالت تو یہ کہنا جی اس میں کوئی صحابہ کی توہین ہو جاتی ہے اس طرح کی باتیں بیان کرنے سے تو بھائی میرے یہ جو ہام واقعات بیان کرتے ہیں سنت کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ادھر نہیں توہین ہوتی جب ہم کہتے ہیں کہ جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کر دی تھی حجت متو کے مسئلے میں انہوں نے حجت متو پر پوندی لگائی عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پر شریعت نازل نہیں ہوئی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ حجت متو کرتے تھے میں کروں گا حضرت عمر نے اپنا فیصلہ واپس لیا کئی فیصلے حضرت علی نے واپس لیا اپنے دورے حکومت میں تو جب ہم یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا حضرت عمر کی توہین کرنا ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت کی بالا دستی بتائیں لوگوں کو اسی طریقے سے حضرت معاویہ سے جو غلطیاں ہوئیں ان کو بیان کرنے کا مقصد ان کو ظلیل کرنا نہیں ہے نعوذ باللہ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی ایڈریس ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلطی ایڈریس ہوئی کہ ان سے قتل ہو گیا حضرت نو علیہ السلام سے غلطی ہوئی انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر معافیاں مانگتے ہیں قرآن پاک میں تو کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ظلیل کیا ماذ اللہ نہیں تو انبیاء اکرام سے بھی لگزشیں ہوئیں گناہ نہیں ہم کہیں گے گناہ کا لفظ غیر انبیاء پر بولا جائے گا تو ہم جھوٹی وقالت کوئی نہیں کرتے جی یہ صحیح ہے کہ بخاری و مسلم کی متفقہ لے حدیث ہے فضائل صحابہ کے چپٹر کے اندر کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو تم میں سے اگر کوئی شخص اہد بھاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے اور انہوں نے جو چھ سو گرام ایک مد خیرات کیا تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے اس کے عادے کو بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کو برا نہیں کہنا ان کو گالی گلوچ نہیں کہنا لیکن ان کی جو غلطی ہے وہ تو پوائنٹ آؤٹ ہوئی بھی ہے کیوں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ان غلطیوں سے ہم نے سبق سیکھنا ہے اور بات وہی ہے کہ ہم نے توحید بچانی ہے اس چکر میں پڑے رہیں گے تو پھر یہ سارے لوگ ہی کرتے ہیں دوسرے کے بزروں میں غلطییں نکالتے ہیں اس وقت نہیں ہم کوئی خیال آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے میں میں دو مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں احادیث کی کتابوں سے کہ کس طرح صحابہ اکرام نے حق گوئی کا مظاہرہ کی ہے دو مثالیں ایک سن نبی دعوت کے کتاب ابو سننہ چپٹر میں چار ہزار چھے سو پچاس نمبر حدیث ہے کہ سیدنا رباہ بن حارس کہتے ہیں کہ میں کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اب یہ ذرا سننے والی بات ہے دل تھام کے ابو دعوت کتاب السنہ چار ہزار چھے سو پچاس وہ کہتے ہیں میں کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس اور کچھ اور ساتھی بیٹھے تھے اتنے میں ایک شخص آیا سید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے بہنوئی سید بن زید وہ صحابی ہیں وہ وہاں کر بیٹھے تو ایک شخص جس کا نام تھا قیس بن القما اس نے آ کر مسجد میں ننگی گالیاں نکالنی شروع کر دی تو سید بن زید نے پوچھا اے مغیرہ بن شعبہ یہ کس کو گالیاں نکال رہے ہیں انہوں نے کہا یہ حضرت علی کو گالیاں نکال رہے ہیں ولی آزو باللہ تو سید بن زید سید بن زید تڑپ اٹھے انہوں نے کہا میری زندگی نے مجھے یہ دن دکھانے تھے کہ نبی کا صحابی مغیرہ بن شعبہ موجود ہے اس کی مجلس میں ایسے لوگ ہیں جو سیدنا علی کو گالیاں نکال رہے ہیں اور خدا کی قسم میں بڑا ہو چکا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کروں جو میرے کانوں نے نہ سنی ہو ورنہ قیامت والے دن میں اللہ کے نبی کو کیا مو دکھاؤں گا کہ میں حضور پر جھوٹی حدیثیں گڑتا رہا اللہ کی قسم میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی کیا سنی تھی کہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں ما شاء اللہ کیا ترتیب ہے یہ خلاف در راشدہ کی ترتیب بننی تھی اشارتا نوزور نے ترتیب بھی بتا دی طلحہ جنت میں زبیر جنت میں عبد الرحمن بن عوف جنت میں ابو عبیدہ ابن جرح جنت میں صاحب بن ابی وقاس جنت میں یہ نو مندے جنت میں اور اگر تم مجھے اجازت دو تو میں دسوے کا نام بھی بتا دوں پھر وہ خموش ہو گئے دسوے کا نام نہیں بتایا لوگوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ ہمیں دسوے کا نام بتائیں تو انہوں نے کہا دسوے شخص میں ہوں سعید بن زید میرے بارے میں نبیز نے فرمایا تھا کہ جنت میں ان کی آجزی تھی ہم ایک نیکی کریں تو اس کا پرچار کرتے پھرتے ہیں اور وہ لوگ سراپے نیکی ہو کر اپنی نیکیاں جبانے والے دسمہ بندہ میں ہوں جس کو جنت کی بشارت ملی یہ حدیث انہوں نے کیوں بیان کی حضرت علی کو گالیاں نکالی جارہی تھی تو انہوں نے حضرت علی کی فضیلت میں یہ بیان کی اور پھر فرمایا سن لو تم میں سے ہر شخص کی اگر کسی کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کے براور بھی ہو جائے اور وہ اپنی زندگی نیکیوں میں گزار دے میرے نبی کے ساتھ جس شخص نے ایک جہاد میں شرکت کی اور اس کے جسم پر مٹی لگ دی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا وہ شخص حضرت نوح علیہ السلام کے برابر عمر بھی ہو جائے اتنی نیکیاں بھی کر لے چہے جائے کہ حضرت علی کے بارے میں تم لوگ یہ بات کر رہے ہیں یہ حضرت معاویہ کے دور میں اعلان حق بلند کیا یہ ابو دعود ہے بھائی اصول کافی نہیں بیان ہو رہی یہ ہماری کتابیں اہل سنت کی اور دوسری مثال آپ سنیں صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چپٹر کے اندر اور یہاں میں وہ عدیث بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں صحیح مسلم کتاب الایمان میں دو سو چالیس نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مسلم ایمان والے چپٹر میں لے کے ہیں کہ مومن ہی علی سے محبت رکھے گا اور منافق ہی علی سے بغز رکھے گا محبتِ علی is the litmus test of ایمان یہ تھرما میٹر ہے ایمان کا علی کی محبت ہے تو ایمان ہے علی کی محبت نہیں ہے تو بیمان ہے لیکن علی کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ علی کو مشکل کشاہ بنا کر غائب میں پکارنا شروع کر دیا جائے نہیں یہ علی کی دشمنی ہے علی اللہ کو پکارتے رہے ہم بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے قدم پر اللہ ہی کو پکاریں گے اور وہ عدیث بھی یاد رکھیں فضائلِ صحابہ میں احمد بن حمبر رحمت اللہ لے دو عدیثیں لے کر آئے ہیں موقوف روایتیں حضرت علی سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقیں گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے اور دوسری حدیث یہ ہے کہ میری وجہ سے دو فرقیں دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے روافظ اور خوارج شیعت ڈیفرنٹ چیز ہے شیعت میں اور رافضیت میں بھی فرق ہے یہ ایک باریک چیز ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا رافضیت بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پرائرٹی دیتا ہے باقی صحابہ پر وہ رافضی نہیں ہوگا رافضی وہ ہوگا جو باقی صحابہ کو برا کہے گا تو میں رافضیت کی بات کر رہا ہوں شیعت کی بات نہیں کر رہا تو وہ شیعہ ہوگا جو عزت علی وضی اللہ تعالیٰ کو باقی صحابہ پر پرارٹی دیتا ہے لیکن گالی گلوچ نہ کریں یہ بدقسمتی ہے کہ اکثر شیعہ اس وقت رافضی ہو چکے ہیں یہ بدقسمتی ہے البتہ کتابیں جو ہیں صحیح سنت کے ساتھ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی باقی جو عقایت کے معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ رہیں گے تو دوسری مثال صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چپٹر میں صورت الاحقاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرینگ کے مطابق چار آزار آٹھ سو ستائیس نمبر ردیس لے کے آئے ہیں کہ مروان بن حکم کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے مدینے کا گورنر بنایا اب بات سننے والی ہے دل تھام کے گورنر بنایا تو اس بندے نے جمعے کے خطبے میں مسجد نوی میں یہ کہنا شروع کر دیا یزید بن معاویہ یزید بن معاویہ حضرت معاویہ کے بیٹے کے فضائل بیان کرنے شروع کر دی ہے یہ کس کی سنت ہے مروان بن حکم کی جو حضرت عثمان کو قتل کرنے میں پہلے نمبر پہ اس کا ہاتھ تھا اس کی وجہ سے حضرت عثمان اس کو بچاتے بچاتے بشہید ہوئے یہ مروان وہ تھا اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑی کنٹرول سی حدیث لے کے آئے ہیں لیکن حدیثیں چھوک تو نہیں تھی جانی امام بخاری کے الفاظ کہیں وہ بھی بتاتا ہوں اور اس سنت پہ جو امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں اور حدیثیں لے کے آئے ہیں میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کھول کے پورا لپے لواب امام بخاری یہ لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بات لے کر آئے ہیں کہ مروان بن حکم نے جب جزید کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے اترازن کوئی بات کر دی وہاں پہ تو مروان کو غصہ آیا اس نے کہا پکڑو اس کو تو حضرت عائشہ کے حجرے میں جا کے چھپ گئے اس کے بعد جو حدیث ہے یہ اتنی حدیث بخاری میں ہے اس کے بعد جتنی حدیث ہے وہ بخاری اور باقی کتابوں میں کومن ہے لیکن اس کے دوران جو باتیں وہ کیا ہوئیں کیا اترازن بات کی تھی وہ کیا ہوا کہ یزید بن معاویہ کا نام جب لیا تو مروان بن عقم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایک بات سجھائی ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے وسیطر مفاد میں اپنی زندگی میں اپنا ایک جانشین بنا دیں اور یزید بن معاویہ کو انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے اپنے بیٹے کو اب ظاہر ہے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سنتے تھے یہ بات اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیا جیسا کہ ابو بکر نے مرتے مرتے اس پہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا کھڑا ہو گیا اس نے کہا اب اکواس بند کر یہ ابو بکر کی سنت نہیں ہے یہ کیسر و کسرہ کی سنت ہے اپنے بیٹوں کو اپنی خلافت پر نامزد کرنا یہ بات ہوئی تھی جو امام بخاری لے کے اعتراضاً کچھ کہا وہ یہ بات کی تو انہوں نے کہا پکڑو اس کو وہ بخاری میں مجود ہے وہ حضرت عائشہ کے عجرے میں گز گئے تو باہر سے مروان کہنے لگا یہ بخاری کے الفاظ ہے کتاب التفسیر میں سورة الاخقاف کی آیت پڑھی یہ آیتیں وہ بھی پڑھتے تھے یہ دیکھیں ظلم سورة الاخقاف کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ سرکش اپنے والدین سے کہتا ہے مجھے تم کیسی بات کہتے ہو کہ جب میں مر کر ہڈیاں ہو جاؤں گا دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ کافر کے بارے میں ایک آیت نازل ہو کہتا ہے یہ تیرے بارے میں ہے تو ابو بکر کا بیٹا تو اپنے ماں باپ کو یہ کہتا تھا حضرت عائشہ سے صبر نہیں ہوا بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ اندر سے پردے میں بول پڑھی انہوں نے کہا کہ آلِ ابی بکر کے بارے میں سوائے سورة نور میں جو اعلانِ برات ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجھ پر جو تعمت لگی تھی اس کے علاوہ آلِ ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت قرآن میں نازل نہیں ہوئی ہے جھوٹ بولتا ہے اور باقی کتابوں پھر یہ مجود ہے انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ مروان پہ لانت اس کی اولاد پہ لانت حکم پہ لانت اس کی اولاد پہ لانت تو اسی کا بیٹا ہے نا ابن عجر اسکلانی نے انصاف کیا لے آئے ہیں تو یہ صحیح بخاری سے میں نے آپ کو مثال پیش کی تو آخری چار سال کا سمانہ جو ہے وہ بہت مامل لیکن ان تمام غلطیوں کے باوجود حضرت مابیہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اس درجے تک نہیں بگڑی تھی کہ حضرت حسین خروج کرتے یا حضرت حسن خروج کرتے ورنہ حضرت حسین ان کے زمانے میں بھی خروج کر لیتے یزید کے زمانے میں انہوں نے خروج کیا تو وہ کمپرومائنزی ایج تک وہ چیزیں موجود تھیں اگرچہ اس وقت بھی بہت خرابیاں تھی وہ موجود ہیں میں نے کچھ بیان بھی کر دی لیکن بعد میں تو یہ پھر اپنی اکسٹریم پہ پہنچا اور یہ جو لوگ کہتے ہیں یزید صحابہ اکرام نے خموشی اختیار کر لی تھی یزید کی بیعت کر لی تھی کوئی ثابت نہیں ہے عبداللہ بن عمر کی ایک بیعت ثابت ہے وہ بھی بالکل اینڈ پہ کی ہے جب سارے معاملات ختم ہو گئے تھے انہوں نے کہا پھر وہ مشروط بیعت کی صحیح بغاری میں الفاظ موجود ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حقام کے اندر تیری بیعت کرتا ہوں حضرت مابیہ نے ایک لاکھ روپے بھیجوایا انہوں نے بیعت نہیں کی حضرت مابیہ ٹل لگا بیٹھے کہ اب دولہ بن عمر بیعت کر لو میری زندگی انہوں نے کہا میں دو دو خلیفوں کی بیعت کروں حضرت حسین کی شہادت کے بعد جب سارے معاملات ختم ہو گئے صرف یزید ہی بچ گیا اس وقت انہوں نے شرائط کے ساتھ بیعت کی حکمت عملی کے تحت بھرنہ کسی نے کوئی بیعت نہیں کی کہتا ہے کہ یہ تجاج کی نہیں ہوا تو مجھے بتائیں یہاں ایک ڈکٹیٹر سات آٹھ سال حکمان رہا اور کہتا تھا خموش اکثریت میرے ساتھ ہے مشرف کہتا تھا خموش اکثریت اچھ خموش اکثریت مشرف کے ساتھ تھی سارے دلوں میں گالیاں نہیں نکالتے تھے اس کو ہم تو اپنی بزدیلی کے ورے خموش بیٹھے ہوئے تھے یا اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھی فرض ہے تو صحابہ اکرام نے اگر جان بچانے کے لیے خموش اکثریت اکثر لوگ تو جنگ سفین اور جنگ جمل میں ہی جو ہے وہ پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے تھے تیس چالیز دار صحابہ اکرام نیوٹرل ہو گئے تھے تو صحابہ اکرام نے دعا یہ اجمع سکوتی یہ نام دیا خموشی میں بھی اجمع ہو گیا تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں اجمع سکوتی کا جو ہے نا یہ بیڑا غرق کیسے ہوتا ہے یہ بخاری کے ایک حدیث ہی اجمع سکوتی کہنے والوں کے نا کہ خموشی بھی اجمع ہے صحابہ کا یہ ایک ہی حدیث نا ان کا مو توڑنے کے لیے کافی ہے صحیح بخاری کتاب المغازی غزوہ خندق کا چپٹر انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق چار ازار ایک سو آٹھ نمبر حدیث کڑوی گولی ام المومنین سیدہ حفظہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان معاملات چل رہے تھے جنگ سفرین کے وہ قصہ سے عثمان کا تو ایک بانہ ہی تھا نا بعد میں تو مسئلہ کچھ اور ہی بن گیا ہوا تھا تو جب یہ معاملات چل رہے تھے تو حضرت حفظہ ام المومنین نے کہا کہ عبداللہ بن عمر میرے بھائی تو جا تو غیر مجودگی میں کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے تیری مجودگی وہاں ضروری ہے مسلمانوں کے درمیان یہ ایشوز ریزالگ ہونے والے ہیں عبداللہ بن عمر بچارے آگے اپنی بہن کی اور ام المومنین ماں بھی لگتی تھی روحانی طور پر اور بہن بھی حضرت عمر کی بیٹی آئے تو حضرت ماں بھی وہاں خطبہ دے رہے ہیں اکتالیس سو آٹھ نمبر حدیث صحیح بخاری غزوہ خندق کا چپٹر اب آپ کو سمجھائے گا یہ غزوہ خندق کے چپٹر میں عدیث کی ہمائی ہوئی ہے امام بخاری کتنے سمجھدار تھے کس طریقے سے انہوں نے اپنی بات انجیکٹ کر دی ہے حضرت ماں بھی خطبہ دے رہے ہیں حضرت ماں بھی کو کسی نے یہ بات بتا دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر خلیوہ بننا چاہتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گی انسان تھے ظاہر ہے کوئی پیغمبر تو نہیں تھے تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کنائے سے بات کی کہ جس کو خلافت کا شوق ہے نا اپنا سر ذرہ اٹھائے میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا اقدار ہوں ولی عزت باللہ تعالی حضرت عمر کے بارے میں اتنا گستہانہ جملہ میں نے امی کام اٹھتا ہوں یہ بات پڑھ کے تو ان کی جگہ میں ہوتا نا تو میں بھی کھڑا ہو جاتا اتنی بڑی بات حضرت عمر جن کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا جامعہ ترمزی میں صحیح صندوق کے ساتھ حدیث ہے اتنے بڑے بڑے فضائل اور کہہ دیا کہ جو یہ خلافت کی خواہش رکھتا ہے میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ میں خلافت کا اقدار ہوں آگے آپ خود سمجھ لیں کہ مسئلہ کیا تھا یہ بات سیدنا علی نے کبھی نہیں کی سیدنا علی نے اس کے الٹ بات کی وہ میں یہاں پہ بتاؤں گا امانداری کا تقاضہ کرتے ہوئے میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا اقدار ہوں حضرت عبداللہ بن عمر کچھ نہیں بولے بعد میں سیدنا حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ تم نے ان کا موہ توڑ کیوں نہیں دیا وہیں پر جواب کیوں نہیں دیا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی لنگی کھولوں کتنے ننگے الفاظ میں اپنی توتی کھولا تو میں اس میں اتھئی کھلو کہ کھوان کہ تیرے تو زیادہ خلافت کا اقدار وہ ہے تجھ سے زیادہ خلافت کا اقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے اس وقت جنگ کی تھی جب تم دونوں کافر تھے اور وہ مسلمان تھا یعنی غزبہ خندق میں حضرت علی تو مسلمان تھے لیکن حضرت معاویہ اس وقت کافر تھے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس وقت کافر تھے تم باپ بیٹا کافر تھے اور علی اس وقت جنگ کر رہا تھا تم تو آگے پاس میں مسلمان ہوئے ہو اور آج خلافت کے معاملے میں کہہ رہے ہو کہ ہم حقدار ہے تم سے زیادہ تو علی حقدار ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لوگ لے لیں کہ اس کو خود لالے چاہے پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آگئیں تو میں نے کہا سبر کرنے میں آفیت ہے تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے سبر کر لیا لیکن سبر کر کے بات تو نکال دینا ہماری عدائت کے لیے بخاری میں تو آگئی نا آپ مو چھپاتے پھریں ناسبی اور یزیدی لگا دے آپ بخاری کو آگ اگر اس بخاری کو نہیں ماننا تو ہم تو مانتے ہیں ہم بخاری میں رفل یدین کی حدیثیں بھی مانتے ہیں یہ حدیثیں بھی مانتے ہیں یہ نہیں ہے کہ مٹھا مٹھا ہاپاپ تو کوڑا کوڑا تھو تھو سب ہاپاپ کرنگے ہمیں تو اس حدیث پڑھ کے خوشی ہوئی ہے کوئی دکھ تو نہیں ہوا کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق کر لیں گے عبداللہ بن عمر کا جو سٹانس تھا بلکل ٹھیک تھا اس کے مقابلے میں میں کیا حدیث سنانا چاہتا تھا وہ یہیں سنانا بہتر ہے علی کا سٹانس دیکھیں سحی بخاری کتاب الفضائل صحابہ چپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ازار چھ سو اکتر نمبر حدیث محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت فاطمہ کے بعد جب وہ فوت ہوگی تو حضرت علی نے شادی کی ان سے بیٹے پیدا ہوئے ان کی حدیثیں بخاری مسلم میں بھی ہیں اصول کافی میں بھی ہیں اہل سنت اہل تشری دونوں مانتے ہیں محمد بن حنفیہ کو کہتے ہیں اببہ جی حضرت علی سے پوچھتے ہیں بخاری کے الفاظ یہ بتائیے اس عمت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے کہا ابو بکر اللہ اکبر پوچھا اس کے بعد کون فرمایا عمر اب انہوں نے کہا مجھے خدشہ ہوا میں تیسرا دفعہ پوچھوں گا تو حضرت عثمان کا نام لیں گے میں نے کہا حضرت اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے تو انہوں نے کہا نے میں تو عام مسلمان ہوں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں یہ حضرت علی کی شان ہو سکتی تھی اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے یہ حضرت علی پہ فٹ ہوئی نا آیت سورہ حمیم السجدہ کی یہ آیت ہے اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں وہ اللہ کی طرف بلائیں خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں بہت بڑا بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے تو ان کی آجزی تھی انہوں نے کہا میں تو عام مسلمان ہوں مگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ دل میں نہیں رکھ سکتے تھے میں نے بتایا ان کے جینز پروفٹ کے جینز تھے ان کا خون پروفٹ کر تو انہوں نے آ کر باطل کو للکار نہ تھا انہوں نے پیسیو ریزیسٹنس کر کے اپنے خاندان کے بہتر لوگ شہید کروا دیئے پیسیو ریزیسٹنس تھی وہ لڑائی کرنے کے لیے کوئی بندہ جائے بھی بچے چھوٹے چھوٹے بچے سال لے کے جاتا ہے صرف اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے کہ بس کر بڑی شریعت کی تنہیں دھجیاں بکہر لیں پیسیو ریزیسٹنس کی اب آئیں اس کے دوسرے حصے کی طرف اور میں یہ یہاں پر وہ بات بھی کر دوں کہ جو شیر بہت عبردست شاعر نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ حقیقت ہے کنکلوڈ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ درس دے دیا ہے اب حکومان کبھی حضرت حسین کی بات نہیں ہونے دیں گے اگر ہوں گے تو وہ دوسرے والے مسئل پٹن پٹان پہ وہ کریں گے کہ ٹھیک ہے نوحے چلاو ٹی وی پہ خلاف شرح کام کرو یہ نہ بات کرو کہ حضرت حسین جب کھڑے ہوئے تھے آج کا جزید امریکہ ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے یہ نہ بات کرو ان چکروں میں ڈالی رکھو عمد کو تاکہ جو حضرت حسین کی فکر تھی وہ پیشے رہ جائے تو وہ اس کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں یہ غیر مسلم طاقتیں اب دوسرے حصے کی طرف اور اس کا آخری حصہ وہ یہ ہے فضائل اہل بیت شہادت حسین جزید بن ماویہ کا کردار قسطنطنیہ والی جو حدیث ہے اس کا کیا مزداق ہے اور آخر میں جزید کے تین سیاہ کرنا میں اس کو میں انشاءاللہ اڈریس کروں گا تو سورہ شورہ کے اندر آیت ہے تئیس نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں کتاب و سنت کی جو تمہیں تبلیغ کر کے اللہ کا راستہ دکھا رہا ہوں اس کے عجر پہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہاں مگر میری قریبی رشتہ داری کا تو تم خیال کرو میں تمہارا رشتہ دار ہوں ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جو ابن عباس نے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنوما سعی بخاری کے اندر کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں رشتہ داری کا ہی خیال کر لو میرا اگر تم نے میری دعوت نہیں قبول کرنی مجھ پہ ظلم تو نہ ڈھاؤ اور ایک دوسرا معنی ہے جو ان کے شگرد سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ معنی بھی بالکل حدیث کے مطابق ہے اور وہ یہ کہ میرے اس کے بدلے میں تم میرے اہلِ بیعت کے ساتھ محبت کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی رشتہ داری کے خیال میں میرے سے محبت کرو تو بدرجہ ہولا ہے کہ ہم حضور کی رشتہ داری کے خیال میں ان کے اہلِ بیعت سے محبت کریں اور اس کی سپورٹی وہ حدیث ہے جو جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرینگ کے مطابق ابواب المناقب کے اندر تین ہزار سات سو انانوے ایٹی نائن نمبر حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنوما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے اور میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے یہ بالکل قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اب اہلِ بیعت کون ہے یہ بات بھی سمجھ لیں اب اس میں بھی ایکسٹریمزم آگیا اہلِ بیعت قرآن پاک میں جو پرائمری ایڈریس کیا گیا ہے اہلِ بیعت سورة الاحذاب کی آیت نمبر اٹھائیس سے لے کر تیتیس تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا ہے اہلِ بیعت اور ظاہر ہے کہ گھار میں پہلے بیوی ہوتی ہے بچے بار میں اب حضرت ختیجہ اہلِ بیعت میں داخل نہ ہو اور حضرت فاطمہ داخل ہو تو اسے بڑا ظلمی کوئی نہیں ہے وہ بھی اہلِ بیعت میں اور وہ بھی اہلِ بیعت میں تو پہلے نمبر پر جو اہلِ بیعت میں داخل ہے وہ ہے بیویوں پھر انہی کی ایکسٹینشن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو سپیشل پروٹوکول کے ساتھ پانچ کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں پنجتن پاک مشہور ہے ہم کہتے ہیں سبتن پاک تمام صحابہ تمام امہات المومنین تمام اہلِ بیعت امیت والا قیدہ نہیں شرک سے پاک اے انسان تھے غلطیاں ان سے ہو سکتی تھی سبتن پاک لیکن وہ پانچ تن پاک جو ہیں جن کے بارے میں ایک عرف عام میں ایک ٹرنالوجی چلتی ہے اس سے مراد کہا ہے وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کتاب الفضائلِ صحابہ چپٹر کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھے ہزار دو سو بیس نمبر حدیث ہے کہ سیدنا سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں بڑی لمبی حدیث ہے اور وہ بیان کرنے کا بھی محل نہیں ہے میں نے اس میں کئی دفعہ وہ حدیث بیان بھی کی ہے اس کا کنکلوڈنگ اینڈ اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیات مباحلہ نازل ہوئی سورہ آل امران کی آیت نمبر ایک سٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجت فیہ من بعد ما جاءک من العلم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیسائی اب اگر آپ کے ساتھ جھگڑا کریں باوجود اس کے کہ آپ کے پاس واضح علم آگیا ہے آپ نے علمی دلائل میں عیسائیوں کو رد کر دیا ہے اور یہ بات نہ مانے تو اب آپ ان کے ساتھ مباحلہ کریں فَقُلْتَ عَلَوْ نَدُعْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلِي الْقَاذِبِينَ تو تم پھر ان سے فرماؤ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں تم خود بھی آجاؤ عیسائی پادری ہو میں خود بھی آجاتا ہوں اور پھر کھلے میدان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو جھوٹے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو یہ مبالا کرتے ہیں اسی ٹیم میں صحیحیت ختم ہو جانی تھی کاش میں مبالا کر لیتے اور سعید بن نبی مقاس کہتے ہیں یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن سیدنا حسین سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر نکلے یہ میرے اہلِ بیعت ہیں ان کی شکلیں دیکھیں دہشت کھا گئے ہوں گے کہ ان نننے نننے ہاتھوں نے اگر اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور دعا کر دی وہ بھاگ گئے حسائی نہیں مبالا کیا انہوں نے آج مبالا نہیں کرنا چاہیے جساں مناظروں میں ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے وہ definite علم تھا انبیاء والا دوسری حدیث اس کنٹیکس میں صحیح مسلم میں فضائلِ اہلِ بیعت پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ام المومنین سیدہ عائشہ اگر حضرت علی کا کوئی بغز ہوتا نا ان کے اندر وہ اجتہادی غلطی جو جنگ جمل میں ہوا وہ ہم نے لکھ بھی دیا ہوا ہے اس پر وہ روتی بھی تھی معافی بھی مانگ لی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کی راوی ہیں صحیح مسلم میں 6261 فضائلِ اہلِ بیعت والے چپٹر میں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو سیدنا فاطمہ سیدہ فاطمہ کو سیدنا حسن حسین عدی اللہ عنہم اجمعین کو ان چاروں کو اپنی کالی چادر کے نیچے لیا اور پھر آیت پڑی بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کرتے تو اس حدیث کی ایکسٹینشن جو قرآن میں تو وہ امہات الممنین کے بارے میں ہے لیکن اسی کا اپلیکیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹینشن کے دور پر ان چار حسینوں کے اوپر مزید کر دیا سمیت اپنے صورت العذاب کی آیت نمبر تیتیس میں جامعہ تنمزی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کتاب المناقب چپٹر میں تین ہزار سات سو انانمے جو میں پہلے بیان کر چکا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے اور میرے اہلِ بیان سے میری وجہ سے محبت کرو چوتھی حدیث صحیح بخاری کتاب المناقب میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار سات سو اکاون نمبر حدیث ہے اور یہ سیدنا ابو بکر کا قول ہے خلیفہ اول کا کتنا زبردست قول ہے صحیح بخاری کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کی محبت میں تلاش کرو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور سیدنا بکر کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت میں اس محبت کو تلاش کرو اب درست کا کنکلوڈنگ رخ تیہ ہوتا ہے سیدنا حسین کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی سیدنا حسین کے کیا فضائل ہے کچھ چیزیں تو بیان ہو چکی کچھ حدیثیں میں اس میں اڈریس کروں فضائلِ اہلِ بیعت میں مزید پانچ نمبر حدیث جامعہ ترمزی میں ابواب المناقب چپٹر میں تین ہزار ساتسو اکاسی نمبر حدیث ہے یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور حاکم میں بھی اور صحیح ابن خزیمہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راوی ہیں سیدنا حضیفہ بن جمان رازدارِ رسول کہ میرے پاس آج ایک ایسا فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دنیا پہ اترا تھا کوئی خاص خبر لے کر آیا اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے دو نواز سے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے فرشتہ خبر دینے آیا ہے کیا رشتہ داری کی وجہ سے نہیں وہ میں پہلے بتا چکا بہت بڑا کام مستقبل میں ہونے والا تھا ان سے اور مستدلی الحاکم کے الفاظ اس کے ساتھ یہ ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں اور ان کے والد سے افضل کون ہے سیدنا ابوبکر اور عمر اور عثمان جن کو حضرت علی نے خود کہہ دیا مجھ سے افضل میں مغاری کے حدیث پہلے سنا چکا ہوں سی بخاری میں کتاب الفضائل میں 3671 نمبر حدیث کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابوبکر اور پھر عمر رضی اللہ تعالی اور ابودود میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اور ہم ترتیب لگایا کرتے تھے کہ سب سے افضل ابوبکر پھر عمر پھر عثمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم یہ ترتیب بولا کرتے تھے اب حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو جن کے بڑے دشمن ہیں رفضی بعض خبیص کہتے ہیں یہ حرامی تھا نعوذ باللہ ابو عریرہ کے بارے میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں عوضہ پیو ہی نہیں ملدا کیا حضرت ابو عریرہ سے زیادہ کون اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا تھا کیا کہا انہوں نے سٹینس لیا اہلِ بیعت کے لیے وہ آپ کو پتا چل دے گا یہ سب سے کریٹیکل حدیث ہے جو حضرت ابو عریرہ نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا وہ لہے عوض باللہ تعالیٰ بہیمانی ہو گیا وہ تو بغض والی حدیث حضرت ابو عریرہ نے بیان کیا یہ کیسے ہو سکتا نہ وہ بغض رکھتے ہیں کہ میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ ابو عریرہ سے اور اس کی ماں سے مومنی محبت کرے گا منافق نہیں منافق ہے جو ابو عریرہ کے بارے میں کوئی زبان درازی کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھویں حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق یہ جو میں نے حدیث بیان کی کہ ان دونوں سے محبت کرو جو بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا مسند امام احمد میں جلد نمبر دو میں صفحہ نمبر دو سو بیاسی پر انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق سات ہزار آٹھ سو تری سیٹھ نمبر حدیث ہے میں نمبرین کے ساتھ بتا رہا ہوں یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ تیار ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آج گفتگو ہو رہی ہے اس کونٹیکس میں تھوڑا اور صبر کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو کو انکلوڑ ہو جائے گی تو ساتھویں حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق تین ہزار ساتھ سو پچھتر نمبر حدیث ہے کہ یعلا بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے یہ میرے نبی کی دعا ہے آپ سب گواہ ہو جائیں کہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ان کے بھائی سے ان کے والد سے ان کی والدہ سے تمام صحابہ سے تمام تابعین تبا تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں اور تمام محدثین سے محبت کرتا ہوں اے اللہ ان کی وجہ سے اب تو بھی مجھ سے محبت فرما آمین اور یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرما تو تمام امہات المومنین سے محبت سب سے محبت اب آئیں کربلا کی طرف تو تاریخ اکثر جھوٹی ہے تاریخ میں میں نے پہلے بتایا دو نمری ہیں وہی میں ہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے گورنمنٹہ پاکستان کے ذریعے کئی کتابوں پر بھندی بھی لگوا دیئے ناسبیوں نے کتابیں لکھی کافی کتابوں پر بھندی لگ چکی ہوئی ہے تاریخی روایتیں چن چن کے جنہوں کہہ دننا گند تے بیند ہے گند ہوتے جا کے گندی مکھی گند ہوتے بیند دیئے تو تاریخی روایتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے حدیثوں کا مقابلہ کیا تو یہ تاریخی روایتوں کا حدیث کا مقابلہ کیا ہو اگر تاریخی روایتوں پر آنا ہے تو پھر تمہارے پاس دس ہوں گی مہارے پاس ہزار ہوں گی پیش کرنے کے لئے تو اس میدان میں بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے تو صحیح احادیث کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قیام ہے اس کے اوپر میں اڈریس کروں گا کہ اس وقت کون سے ایسے حالات بن گئے تھے تو اس پہ تو گھنٹوں چاہیے لیکن میں پانچ بڑی بڑی چیزیں اس میں بیان کروں کہ جو بڑے ایشوز تھے جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو سٹانس لینا پڑا پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے پورا چپٹر ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں نماز کے چپٹر میں تکبیرات کا بیان کہ بنو و مئیہ کے دور کے اندر تکبیریں کہنا چھوڑ دی تھی ان ظالموں نے حضرت علی کے بوکس کی وجہ سے صرف پہلی تکبیر کہتے تھے اللہ عبر پھر مو وٹ کے نماز پڑھتے تھے حضرت ابو ریعہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو جب گورنر بنایا گیا ان کو بھی گورنر جب مدینہ کا بنایا گیا وہ دونوں سنت کے مطابق نماز پڑھنی تھی انہوں نے نماز پڑھائی اور ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ عبر کہا سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا لکل حمد اور پھر ان کے انہوں نے سلام پھیر کے کہا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں اللہ کے نبی وفاة تک یہی نماز پڑھتے رہے کہ آپ اللہ عبر کہتے تھے ہر اٹھک بیٹھک پہ سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے سعی مسلم میں آٹھ سو ستا سٹھ سے آٹھ سو تہتر اور سعی بخاری میں سات سو چوراسی سے سات سو انانوے تک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کو ایک بندے نے آ کے کہا کہ آج میں نے مکہ میں ایک پاگل کے بیچے نماز پڑھی ہے سعی بخاری کے لفاظ ہیں وہ پاگل کیا کر رہا تھا وہ سن لیں ابن عباس نے کہا وہ پاگل کون پاگل اس نے کہا وہ اس نے بائیس دفعہ اللہ عبر کہا ہے چار رکھتوں میں وہ بائیس دفعہ ہی ہوتا ہے اللہ عبر یعنی یہ سنت ہی ختم کر دی تھی ابن عباس نے تو عزت ابن عباس نے کہا اور تیری ماں تجھے روئے یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کو پاگل کہہ رہے یہ تو سنت ہے اسی میں آئے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نو عزت علی کو ملنے گئے عزت علی کے بیشے نماز پڑھی تو انہوں نے ہر اٹھک بیٹھک پہ کہا اللہ عبر اللہ عبر تو جب نماز سے فارہ ہوئے تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں آج علی نے مجھے وہ نماز یاد کروا دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عبری کہا گئے اس کے لئے بنو میاں نے اتنی بڑی بیتت جاری کر دی تھی دین کا جنازہ آج الحمدللہ پوری امت کا اتفاق ہے تکبیرات کے اوپر یہ الحمدللہ حضرت حسین کی قربانی سے یہ مسئلہ حال ہوا دوسری مثال سنن نسائی میں کتاب الحج چپٹر میں مناسے کے حج والے چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار سات نمبر حدیث ہے تلبیہ عرفات میں تلبیہ کہنا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک علیکہ لبائک یہ والا تلبیہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں ابن عباس کا خیمہ لگا ہوا تھا سنن نسائی ہے عرفات کے مدان میں وہ کہتے ہیں میں اس کی تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک تو یہ پتہ تو کرو تو انہوں نے آکے کہا کہ اے ابن عباس یہ لوگ حضرت ماویہ کے در کی وجہ سے تلبیہ نہیں کہتے ہیں یہ تلبیہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کو غصہ آیا سنن نسائی میں الفاظ ہیں انہوں نے کہا ان ظالموں نے علی کے بغز کی وجہ سے تلبیہ کہنا چھوڑ دیا ہے پھر انہوں نے باہر نکل کے تلبیہ بلاندتی آواز سے کہا لبائک اللہم لبائک یہ اعلان جنگ اور یہی حدیث سنن بہیکی میں اور مستدر علاقے میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ابن عباس کے یہ الفاظ بھی ہے اللہ کی لانتوں ان پر علی کے بغز کی وجہ سے تلبیہ کہنا چھوڑ دیا کہ علی اچیواز میں تلبیہ کہتے تھے علی خود کہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے صحیح مسلم میں کتاب الحاد چپٹر میں جو سب سے لمبی حدیث ہے حاج کی وہ حدیث چلتی ہے حضرت علی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے اس کا کنکلوئیم ہے کہ سو اٹھتے 63 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربان کیے باقی 37 حضرت علی کو کہا تم قربان کرو اور پھر کنکلوئیم ہوتی ہے کہ سارے سو اٹھوں میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کر ایک ہنڈیا پکائے گی حضرت علی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے کھانا کھایا تو حضرت علی کا پورا حاج حضور کے ساتھ تھا تو بنو امیہ نے یہ ظلم کیا یہ نسائی میں بھی الفاظ موجود ہے بغز علی کی وجہ سے تیسری مثال دل کو تھام کے سنیں ممبروں سے گالیاں نکالی جاتی تھی حضرت علی کو ایک تو مثال نہ دے چکا ہوں پہلے مغیرہ بن شعبہ والی اب مسلم میں سنیں مسلم میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق چھہزار دو سو انتیس نمبر حدیث امام مسلم کے قربان جاؤں حضرت علی کے فضائل میں حدیث لے آیا ہے یہ کچھ نہیں چھپایا عمد سے چھہزار دو سو انتیس نمبر حدیث سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی جن کی بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا دائیں ہاتھ بائی زیرہ پر رکھیں یہ وہ ہیں سحل بن سعید ان کو بلایا بنو مئیہ کے گورنر نے اور کہا کہ تم علی پر لانت کیوں نہیں کرتے ہو علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے علی کو گالیاں دیا کرو یہ مسلم کے الفاظ رہ دیکھیں سال بن سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کام پھٹے انہوں نے کہا میں علی کو کیسے گالیاں نکال سکتا ہوں صحابی ہو تو گالی نکال سکتا ہے انہوں نے کہا اچھا چلو تم گالی نہ نکالو کیونکہ پبلک سپورٹ لینی تھی حضرت علی کے خلاف تم صرف یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لانت ہو یہ کنیت تھی حضرت علی کی تو اس پہ وہ تڑب اٹھے انہوں نے کہا ابو تراب کا قصہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ظالموں ابو تراب تو حضرت علی اس نام سے کتنا خوش ہوتے تھے حضرت فاطمہ حضرت علی کے ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا حضرت علی نراز ہو کے چلے گئے مسجد میں وہاں جا کے زمین پہ لیٹ گئے جسم کے اوپر مٹی لگ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بڑے پیار سے کہا اوے ابو تراب او مٹی والے آپ نے لانڈ سے یہ بات کی حضرت علی نے فخریہ اپنے ساتھ اپنی کنیت ابو تراب نگا لی انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے تو یہ نام فخریہ بیان کیا کرتے تھے میرا نام ابو تراب ہے اور تم کہہ رہے ہیں ابو تراب میں کہوں ابو تراب پہ اللہ کی لانت ہو ولی عزباللہ تعالی تو یہ ظلم اس وقت بنو مئیہ نے شروع کر دیئے تھے یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اب یہاں وہ بات یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی وہ آگے حدیث آ جائے گی من کنتو مولا فہادا علی المولا جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ تین ہزار سات سو تیرہ نمبر حدیث ہے کتاب الفضائلِ حضرت علی کے چپٹر میں ابواب المناقب کے اندر جس کا مولا میں اس کا مولا علی لیکن یہ مولا مشکل کشاہ نہیں ہے وہ صرف اللہ ہے مولا کہتے ہیں دیلی محبوب کو جگری یار کو جو مجھ سے جگری یاری رکھے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت علی سے بھی جگری یاری رکھے گا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسیم یہ آیت حضور نے تلاوت کی نبی مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق دار ہے اور اس کی بیویاں امت کی مائے ہیں یہ آیت پڑھ کر حضور نے کہا میں تم پر زیادہ حق نہیں رکھتا تو پر جو مجھ سے محبت کرتا ہے جس کا مولا میں ہوں جس کا محبوب میں ہوں اس کا محبوب علی ہو تو یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضی تھا چوتھی حدیث اس میں صحابہ کرام کی جو توہین یہ تو حضرت علی کی توہین ہے صحابہ کی ذرا توہین سنیا صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل امرم کے مطابق کتاب الامارہ چپٹر کے اندر چار ہزار سات سو تیسس نمبر حدیث ہے آیت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے یہ وہ خبیص ہے جو حضرت حسین کے سر پہ چھڑیاں مارتا تھا جب ان کا سر لا کے سامنے رکھا گیا بخاری میں موجود ہے آج اگا آگے یہ وہ خبیص عبید اللہ ابن زیاد یزید کا چہیتہ ترین گورنر جس طرح شوقت عزیز تھا نا مشرف کے لیے اس طرح یزید کے لیے وہ چہیتہ ترین گورنر آیت بن عمر اس کو ملنے کے لیے گئے صحیح مسلم چار ہزار سات سو تیسس نمبر کہا عبید اللہ بیٹا اتنے پیار سے بات کی انہوں نے کہا بیٹا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود بات سنی ہے کہ سب سے ظالم چرواہا وہ ہے جو ظالم بادشاہ حکمران ہو جیسے چرواہا اپنی بیٹ بکریوں کو خیال رکھتا ہے نا سب سے ظالم وہ ہے جو حکمران ہو اور ظالم ہو سب سے ظالم چرواہا وہ ہے تو میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ پبلک کے ساتھ ظلم نہ کرنا اس نے آگے سے کیا بکواس کی اس نے کہا تو تو محمد کے صحابہ کا بھوسہ ہے یہ دیکھیں کتنی زبان درازیاں بنو میں یہ کی پھر ان کو بھی غصہ آیا انہوں نے کہا نبی کا صحابی بھی کوئی بھوسہ ہو سکتا ہے اور نبی کا صحابہ کی کوئی بھوسہ نہیں تھا بھوسے تم لوگ ہو جو باقی بار میں بچ گئے ہو تم لوگ بھوسے ہو بنو امیہ کے لوگ ہو نبی کے صحابہ کو بھوسہ کہتے ہو اسی کی ایک مثال سن نبی دعود میں کتاب السنہ چپٹر کے اندر موجود ہے حوزہ کسر والے باپ میں چار ہزار سانچاس نمبر عدیس عبید اللہ ابن زیاد یہ وہی خبیص آگیا سن نبی دعود کتاب السنہ ایک صحابی ملنے کے لئے آئے بلکہ آئے کیا ان کو بلوایا کہ میں نے اسے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اور یار تو ان کے قدموں میں حاضر ہو جا کے صحابہ کے امام بہاری نے ایک عدیس کے لئے کتنے کتنے ہزار میل کا سفر کیا ہے اور صحابی کو کہتے ہیں ان کو بلایا میرے دربارش میں اسے ان کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے حوزہ کسر دربارش کہ حوزہ کسر علیہ اندیسہ صحیح نہیں ہے کہ نہیں جب وہ بلایا تو ذرا اس کے الفاظ دیکھیں وہ کہتا ہے اچھا اس صحابی کو کہتا ہے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہتا ہے اوے محمدی گینڈے موٹے یہ الفاظ استعمال کیے محمدی گینڈے موٹے یہ میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں موٹے گینڈے اوے ٹھکنے چھوٹے قد والے موٹے محمدی ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے انہوں نے کہا میری زندگی نے مجھے یہ دن بھی دکھانے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرے لئے آر بن جاتی تو محمدی ہونے کے بدہ سے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان محمدی نسبت کو پسند کرتے تھے ہم بدبخت ہیں کہ ہم انفیش آفی جعفری کلواتے ہیں یہ ماری بدبختی ہے الحمدللہ میں نے تو توبہ کر لیا اور اسی توبہ کی ہم تبلیغ کرتے ہیں محمدی کے علاوہ اگر کلوانا ہے تو تو یہ اس نے بات کی اور پانچویں مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے صحیح مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے صلات العیدین والا چپٹر جو ہے دو ہزار تریپن نمبر حدیث ہے کہ مروان بن اکم نے اور میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو اس کا اشارہ کہ اس نے تکبیرات جو ہیں عید کی جو نماز سے پہلے تقریر شروع کر دی تھی خطبہ تو ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کھڑے ہوئے وہ ابو سید خدری کو پکڑ کے ممبر کی طرف گسیٹ رہا ہے کہ آپ میری تقریر سنو کیونکہ تقریر کو سنتے ہی نہیں تھا تو ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر تقریر کرتے تھے تم بھی اسی پر عمل کرو وہ جگڑا کرتے رہے حتیٰ کہ اس نے جب تقریر شروع کی تو ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ وہاں غصے سے چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ خدا کی قسم تم بھلائی پر نہیں ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم بھلائی پر نہیں ہو تم بھلائی پر نہیں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کیا کرتے تھے یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے یہ دین کا جناب بیڑا غرق تھا اس طرح کی بہت مثالیں اب اس کا آخری کنکلوڈنگ پورشن آگیا ہے سیدنا حسین کی شہادت اور کربلا یہ کنکلوڈنگ جو اس پنفلٹ کے اندر بھی آخری صفحہ موجود ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے کہنے پر انڈریکٹلی اب یہ لال مسجد میں جو پاکستان میں واقع ہوئے مشرف کہتا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں واقعی صحیح کہتا ہے مشرف نے خود تو گولی نہیں چلائی لیکن اس نے سزا دی ان کو پیچھے تو یہی ہوتے ہیں یہ تو اپنا اللہ سیدھا کرنے کے لئے کہتے ہیں عبید اللہ بن زیاد نے کیا یہ کیا پیچھے کون تھا تو اس کو نوازتہ پھر رہا ہے عبید اللہ بن زیاد کو بعد میں بھی گورنی پر رکھ رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی ہے اس کے بارے میں فرمائی تھی صحیح بخاری میں کتاب المناقب چپٹر میں انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق تین ہزار سات سو تریپن نمبر حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک عراق کا شخص آیا اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر مار لے اس کو کیا کفارہ دینا پڑے گا شکار کر لے قرآن پاہ میں آتا ہے نا کفارے آتے ہیں حدیث میں شکار کر لو تو اسی طرح کا ایک بکری وغیرہ کرو تو مچھر مار لے یہ عراقی تھا یہ عراقی اسی قسم کے مسئلے کیوں بھی نجدی بیان کرتے ہیں یہ وہیں سے ساری افکے نگلی ہیں نا جو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مسئلے بارہ بندے بارہ ہی ننگے ادائیہ میں لکھا ہوا ہے بارہ شریعت میں بارہ بندے ننگے ہیں ایک جنگل میں تو امامت کون کرائے گا آگے آپ نہیں سنیں کہ کیا انہوں نے لکھا ہے اس میں ٹھیک ہے تو وہ والا چکر جی یہ بتائیں اگر کوئی مکھی اور مچھر مار دے عبداللہ بن عمر سے پوچھ رہے ہیں بخاری میں الفاظ ہے انہوں نے کہا ظالموں تم مجھ سے عراقیوں سوال کرتے ہو مچھر کے بارے میں اور تم نے تو اللہ کے نبی کے نوازے کو شہید کر دیا جن کے بارے میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں تم نے نبی کے نوازے کو زبا کر دیا آئے تمہیں مچھر اور مکھی کی فکر پڑی بھی ہے اور صحیح مسلم میں کتاب الفتن چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ازار دو ستانوے نمبر عدیس ہے آئے نجدی والا مسئلہ بھی کلیر کر لیں یہ نجدی ہے کون ہے سعودیہ روالے نہیں بچھا رہے یہ عراقی ہے نجدی سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ اور عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اے اہلِ عراق نہ میں تم سے اس چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں جو تم چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھتے ہو کہ مکھر مچھر مار دو مکھی مار دو تو کیا کفار ہے اور نہ اس بڑی چیز کے بارے میں تم سے میں پوچھتا ہوں جس پر تم آمادہ ہوگے یعنی حضرت حسین کے قتل پر تمہارے لیے اتنی کافی ہے کہ میرے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی عراق والوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا اہلِ عراق تمہارے بارے میں کہ شیطان کا سینگ یہاں سے نکلے گا یہاں فتنے ہوں گے زلزلے ہوں گے وہ جو نجد والی عدیث میں ہے تو نجد کی تعریف جو راوی اپنی عدیث کو سب سے بہتر جانتا ہے وہ جو عدیث ہے وہ آگے آری سے ہی بخاری میں سات ہزار چورانوے نمبر عدیث کتاب الفتن چپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں نازل فرما ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما تین دفعہ دعا کی نجدی ایک بیٹھا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کریں آپ نے نہیں کی تیسری یا چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ نجد میں فتنے ہوں گے زلزلے ہوں گے وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا وہ بتا دیا عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے سالم بن عبداللہ نے کہ یہ عراق والے ہیں اور وہاں فتنے سارے فتنے عراق سے عزت عمر کا قاتل عراق والا عزت علی کو عراق میں شہید کیا گیا کوفے میں عزت حسین وہاں یہ شہید ہوئے ٹھیک ہے جو اور قیامت تک جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں وہ عراقیوں سے ابھی تک عراق میں سکون نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو جھوٹی فکریں منائے گی وہ بھی عراق ہی ان کا مرکز ہے آپ دیکھیں اہلِ کوفہ اہل امام ترمید جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ عدیث یہ کہتی ہے اہلِ کوفہ کا یہ مذہب ہے عدیث یہ کہتی ہے اہلِ کوفہ کا یہ مذہب ہے کوفی نجدی ہیں تو چور بھی کہے چور چور یہ خود جو ہیں نجدی ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب سعودی عراق والے نجدی ہیں سعودی عراقوں کا مطرف دار نہیں وہ جو غلط باتیں کریں وہ غلط ہے لیکن ظالموں کم از کم شرم کرو تمہیں یہ بات شرم کرنی جائے تمام مہدسین کس کو نجدی لکھتے آئے ہیں کون لوگ ہے نجدی اب مسند امام احمد کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھے سو چوراسی نمبر جلد ایک پچاسی نمبر صفحے کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ کے چشمان کرم سے آنسو جاری تھے رو رہے ہیں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اہلہ کے رسول آپ کو کسی نے نراز کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمائے کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس نواسے حسین کو قتل کر دے گی اور وہ اس فرات کے کنارے وہ کربلا کی زمین کی سرخ مٹی بھی لے کے آئے تھے میرے پاس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دی تھی مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے اور اس سے بڑی بات جو غدیر خم کی حدیث چار حدیثیں موجود ہیں اوپر تلیں صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چپٹر میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق چھے ہزار دو سو پچیس چھے ہزار دو سو چھبیس چھے ہزار دو سو ستائیس چھے ہزار دو سو اٹھائیس چار حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر خم کی جگہ پر ایک خطبہ دیا زیب بن ارکم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں بڑا ہو چکا ہوں میں اللہ کے رسول سے کافی باتیں سنی بھول گیا لیکن جو بات مجھے یاد ہے وہ مجھ سے سن لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر یہ بات کہی تھی اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد میرے پاس آئے یعنی موت کا فرشتہ اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ہم نے منج میں یہ دیس لکھ دی یہ اشارہ آپ نے کیا ڈراتا ہوں باز آنا ظلم نہ کرنا ان کے ساتھ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی امت میں یہ بات بتا دی لیکن امت نے کیا کیا قرآن کو بھی چھوڑ دیا اہلِ بیعت کو بھی چھوڑ دیا کسی نے اہلِ بیعت کو پکڑا غلف کے درجے میں قرآن سے پیٹ پھیر لیا ایا کا نابدو یہ کا نستعین کے خلاف ہو گیا اور کسی نے ایا کا نابدو یہ کا نستعین پکڑ لیا اہلِ بیعت سے پیٹ پھیر لیا کہ یہ تو شیعوں والی باتیں ہیں تو پھر ٹھیک کہتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں کہ توحید بیان کرنا وہ اب یوں والی باتیں ہیں قرآن دیز والی بات کوئی نہیں ہے سارے ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہتے ہیں خدا کے لیے اس اپنے رویے کو بدلیں اور یہ حدیث حدیثِ متواتر ہے جو ہم میں بیان کرنے لگوں اور میں یہ بات آج ڈسکلوز کرنے لگوں یہ حدیث ہے جس نے مجھے مجبور کیا تھا حسینی بننے پر یہ حدیث متواترہ حدیث ہے متواترہ حدیث وہ ہے جو درجنوں تابعین نے حضرت عبداللہ وین عباس سے روایت کی ہے جس کے اوپر یہ حدیث کی سب سے بڑی قسم ہوتی ہے صحیح حدیث میں بھی متواترہ جس طرح یہ حدیث متواترہ ہے کہ جس شخص نے میرے پر جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں لے لے سمجھ لے صحیح مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مقدمے میں بخاری میں بھی موجود ہے اسی طرح یہ حدیث متواترہ ہے مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوہزار ایک سو پیسٹ جلد ایک صفحہ دو سو بیالیس کے اوپر عبداللہ وین عباس کہتے ہیں کہ ایک روشن دوپہر تھی میس ہویا ہوا تھا اور خواب میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی یہ وعبی نہیں خواب دیکھ رہا صحابی دیکھ رہا ہمارا خواب وعبی کا خواب بریلیوی کا خواب دیوبندی کا خواب شیعہ کا اہل حدیث کا سب کا غلط ہو سکتا ہے لیکن صحابی کا نہیں کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا بخاری مسلم کی متفق اہل حدیث ہے جس نے مجھے میری شکل میں خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آسکتا آج کل تو سارے ہی دیکھ رہے ہیں نا خواب آج کی کوئی نہیں ہے لیکن صحابی دیکھے گا وہ وحی ہوگا وہ متواترہ دیس وحی کا وہ سلسلہ جو بخاری مسلم ہے کہ میری وفات کے بعد وحی کا دروازہ بند سوائے خوابوں کے تو خواب والا وحی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا صحابہ ڈیفینیٹ کہتے ہیں میں نے وہ اس دوپہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اب حالت آپ دیکھ لیں کیا ہے کہتے ہیں بال بکھرے ہوئے جسم پہ گرد پرشان حال ہاتھ میں ایک شیشی جس میں خون خون کی ایک شیشی ایک بوتل شیشہ اس وقت بھی ہوتا تھا کب نظمی سی ہے شیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شیشے گلاس میں پانی پینے ثابت ہے ہو سکتا ہے کوئی در نیلیسیز نہ کرنا شروع کر دے شیشہ اس ٹیم کا ہوتا ہے تو شیشے کی بوتل پکڑی بھی ہے اس میں خون ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان یارسو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا حالت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے حسین اور میرے اہلِ بہت کو کربلا میں قتل کر دیا گیا ہے آج میں صبحوں سے اپنے شہدہ کا خون جمع کر رہا ہوں یہ برزخ کا معاملہ ہے یہ نہیں کہ آپ زنبہ آتشیب لے آئے تھے یہ برزخ کا معاملہ ہے کیونکہ جو شہید ہوتا ہے وہ مرتے ہی جنت میں پہنچ جاتا ہے اور قیامت والے دن وہ اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا یہ برزخ کا معاملہ ہے دنیا پہ اس کو کیاس نہیں کرنا تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اٹھا کانپ کے میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی اور ظاہر ہے اس وقت جیو نیوز یا ایکسپریس نیوز یا آج ٹی وی تو نہیں تھا ہزار میل دور ایک واقعہ ہو رہا تھا کئی مہینوں کے بعد خبر پہنچی وہاں پر تو وہ ہم نے دن اور تاریخ یاد رکھی اور اسی دن اور تاریخ کو جس پر اجمع ہے دس محرم کو اکسٹھ ہجری کے اندر ایکزیکٹ پروفٹ کی وفات کے پچاس سال کے بعد سیدنا حسین کو ان کے بہتر ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا کربلا کے مدان میں ادھر میں وہ آیت ہی پڑھوں گا کیا شریعت نے ہماری زبان پر پردے رکھی وے تالے میں وہ آیت ہی پڑھوں گا سورہ احضاب کی آیت نمبر 57 بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آج کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اور اللہ نے ان کے لئے ظلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا یہ دنیا میں تو لانت ہے آخرت میں عذاب موجود ہے وَلَيْعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى تو یہ اب لانت میں نے نہیں کی ہے حضرت امی سلمہ ام المومنین مسند امام احمد حدیث نمبر 26592 جلد 6 صفح 298 امی سلمہ جو حضور کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ نہا اس وقت زندہ تھی ان تک جب بات پہنچی کہ حضرت حسین شہید ہو گئے ہیں انہوں نے کہا اللہ کی لانت ہو عراقیوں پر انہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا اللہ ان کو قتل کرے انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ساتھ دھوکہ کیا اللہ ان قاتلوں کو زلیل و خوار کرے اور وہ ہوا ہے وہ آخر میں آ جائے گا کیسے زلیل ہوئے ہیں وہ اب تھوڑی سی بات مامو کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے جزید کے بارے میں کیونکہ حضرت ماں بھی ہمارے روحانی مامو ہے ساڑھے ماں میں پترتے لگ دا ہے جزید پر وہی گال ہے کہ حضرت نودہ بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نو علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے حضرت امیر ماویہ کی ایک بہن سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے اور ان کے والد سیدن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سسر ہے کوئی بندہ ان کے بارے میں بھکواس کرے گا وہ اپنے نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی اہل بیعت سے بھی ٹوٹ گئی تو جزید بن ماویہ کے بارے میں آپ سن لیں حضرت ابو رہرہ میں نے کہا تھا نا ابو رہرہ پکے پکے اہل بیعت کے ماننے والے حسینی ہیں حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری علامات نبوت والے چیپٹر میں حضور کی پروفیسیز جو ہے مستقبل میں جو پوری ہونی تھی پچاس سال کے بعد تین ہزار چھے سو پانچ نمبر حدیث ہے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی بنو قریش کے نوجوانوں کے ہاتھ میں لونڈوں کے ہاتھ میں ہونے والی ہے جب نوجوانوں کے ہاتھ میں حکومت ہو جائیے اور اگر میں چاہوں ان نوجوانوں کے نام ان کے ماں باپ کے بھی نام بتا دوں لیکن ڈرتے تھے وہ نام بتا دیتے ہیں انہی کی تو حکومت تھی مار دیتے ہیں حضرت ابو رہرہ کو بھی جان بچانا بھی فرض تھا اور وہ بات موجود ہے صحیح بخاری کتاب العلم چپٹر میں ایک سو بیس نمبر حدیث ہے حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برطن لیے دو علوم نہیں ہے دو برطن یہ صوفی بھی حدیث پیش کرتے ہیں جی وہ دو ہے ایک جڑہ تصوف ہے ایک رعانی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دو علوم میں نے سیکھے دو میں نے برطن لیے علم بھی کر کوئی بول لیتا تو جائز ہے کوئی سیکھے دو میں نے برطن لیے ایک میں نے تم پہ ظاہر کر دیا یعنی حضور کی حدیثیں میان کر دی دوسرا اگر میں ظاہر کر دوں تم میری گردن مار دو کیونکہ انہی کی حکومتیں تھیں اگر وہ بتا دیتے ہیں کہ تم لوگ کے حد امت کی تباہی ہونے والی ہے تو ان کو قتل کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے امانداری کی بتا دی کہ ایسا ہے اور پھر اشارتاً کیا کیا ابن عجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لے کے آتے ہیں پوری بیس لے کے آتے ہیں کہ مصنف ابن عبی شہبہ میں یہ چیز موجود ہے کہ حضرت ابو ریرہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے ساٹھ والے سال سے پہلے پہلے موت دے دینا اور نوجوان لونڈوں کی حکومت سے پہلے ساٹھ ہجری سے پہلے پہلے مجھے موت دے دینا اور یہ حدیث موجود ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں بھی اور جز ابی العباس اس حدیث کی کتاب میں بھی موجود ہے بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ ساٹھ سے پہلے پہلے مجھے موت دے دا اب یہ ان کو کوئی کشف تو نہیں ہوا تھا ہم تو حضور کے بعد کسی کشف کے قائل نہیں ہیں ختم نبوت کے منافع سمجھتے ہیں ہوا کیا تھا یہ حدیث ہے المستدرل الحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آٹھ ہزار چار سو انانوے نمبر جل چار صفحہ پانٹ سو تیس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساٹھوں سال جب ہوگا تو کیا ہوگا اس وقت امانت کو مالِ غنیمت اور صدقہ اور زکاة کو تاوان سمجھا جانے لگے گا اور خواشاتِ نفسانی کا حکم مانا جانا شروع ہو جائے گا یعنی یہ ساٹھ جو سال جب پورے ہوں گے تو یہ ہوگا اور ساٹھ سال میں عزت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور اسی وقت جو ہے وہ اکسٹھ ہجری میں یہ واقعہ کربلا ہو گیا جزید ساٹھ ہجری میں بن گیا اور الحمدللہ حضرت ابو عرہ کی دعا قبول ہوئی انسٹھ ہجری میں حضرت ابو عرہ فوت ہو گئے اور دعا کرتے تھے اللہ ساٹھ سے پہلے اشارہ تو امت کو دے گئے کہتے ہیں کہ ابو عرہ نے نام تو نہیں لیا اور کس طریقے سے نام لیں کہ ساٹھ سے پہلے پہلے موت دیں ساٹھ میں کون سا لونڈا حکمران بنے اور ابن عجر اسکلانی نے انصاف کی ہے تین ہزار چھے سو پائل نمبر حدیث سعیب بخاری میں انہوں نے لکھ دیا ان لونڈوں میں پہلا یزید بن معاوی ہے جس کے آتوں امت کی تباہی ہوئی ہے ابن عجر ابن عجر بڑا نام لیتے ہیں فتل باری کا سارے متفق ہیں اس نے تو کپڑے اتار کے رکھ دیں ان کے ناسبیوں اور یزیدیوں کے انہوں نے لکھ دیا کہ وہ پہلا شخص وہ ہے اور حضرت سفینہ کی حدیث تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دکھوں سعیب جہاں میں تنمزی میں ابودعوت کے اندر تنمزی میں دوہزار دو سو چھبیس ابودعوت کے اندر چار ہزار چھے سو چھالیس کہ بنو میا کی حکومت شریر درین بادشاہت ہے اب سیکنڈ لاس ٹاپک اب میرا حالہ دس بارہ منٹ میں انشاءاللہ یہ کنکلوڑ ہو جائے گا انشاءاللہ بڑے احرام کے ساتھ کیونکہ دو چیزیں رہ گئی انس کو سمجھ لیں پہلی چیز قسطنطنیہ والی بشارت جس کی ویسے ڈاکٹر زاکر نائے کو میں نے یہ میل کی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس نے جو خموشی اختیار کی ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ علمی دلائل پر اس نے رجوع کر لیا ہوگا اللہ کرے کہ وہ اعلانیہ طور پر بھی رجوع کر لے کہ قسطنطنیہ والی بشارت جزید بن چلنی شروع ہوگی بزرگ تو ساروں کو پیارے ہوتے ہیں غلطیاں کو کر گئے پیچھے یہ ڈیفینڈ کرتے پھرتے ہیں سارے اشریتھانوی جو کچھ کر کے گئے دیوبندی ڈیفینڈ کر رہے ہیں احمد بریلوی صاحب جو ظلم کر کے گئے بریلوی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اہل حدیثوں کے جو بزرگ ظلم کر گئے ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اللہ ما شاءاللہ جو اہل حق ہر جگہ مجود ہیں جو کہتے ہیں کتاب السنت اجمع اونچت ہے باقی بڑے سے بڑے کی بات جوتی کی نوک پہ اگر کتاب السنت کے خلاف ہے ایسے لوگ مجود ہیں اور الحمدللہ اہل حدیث میں زیادہ تر لوگ ایسے مجود ہیں اس لحاظ سے میں ان تینوں مقتبہ فکر میں ان کو پرارٹی پہ محبت کرتا ہوں کہ کم از کم ان کو یہ بات سمجھانا آسان ہے اب یہ لادہ بدبختی ہے کہ جزیدی بھی سب زیادہ ان کے اندر مجود ہیں تو اس لئے میں ان کو جنجھوڑ رہوں کہ خدا کے لئے تم اپنا کریٹیریا وہی رکھو جو باقی چیزوں میں رکھتے ہو تو صحیح بخاری کتاب الجہا چپٹر میں دو ہزار نو سو چوبیس نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر کو فتح کرنے کے لئے جائے گا کیسر کا شہر اس وقت کسطنطنیہ تھا اس وقت استمبول ہے استمبول کہتے ہیں ٹرکش لینگویج میں اسلام ان ابلک یعنی اسلام کا گھڑ تو یہ پھر مسلمانوں نے جب فتح کیا یہ بہت بعد میں فتح ہوا ہے یہ زید کے مرنے کے بھی ڈیٹھ دو سو سال کے بعد فتح کوئی نہیں ہوا کسی سے بھی محمد فاتح سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا تو استمبول پہ استمبول اب اس کا نام رکھ دیا کسطنطنیہ کا جس طرح آج ویٹیکن سٹی ہے روم کے اندر عیسائیوں کا گھڑ وہاں پوپ بیٹھتا ہے اس وقت پوپ بیٹھتا تھا کسطنطنیہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیسر کے شہر پہ پہلا لشکر حملہ کرے گا فتح نہیں فتح تو بتایا کسی سے نہ ہوا نہ صاحبہ سے ہوا نہ تاوین سے ہوا تبہ تاوین کے بھی انڈ کے دور پہ جا کے ہوا تو ان کے لئے مغفرت کی بشارت ہے اب کیا ظلم ہوا کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کو جان بوچ کے اس پر فٹ کر دیا وہ حدیث آپ سن لیں اس سے پہلے میں آپ کو بلکہ یہ بتاتا ہوں صحیح بخاری میں کتاب التحجیو چپٹر میں ایک ہزار ایک سو چیاسی نمبر حدیث ہے یہ آپ بات سمجھ لیں انشاءاللہ کوئی دنیا کا مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا بات علمی ہے جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا سورہ انفال کی آیت ہے سیدھی سی بات ہے دو جمع دو چار ہیں بھائی دنیا کے سارے بزرگ مل کے نا سورج واپس پلٹا دیں اور مردے زندہ کر دیں اور ہمیں کہیں کہ دو جمع دو پانچ ہم ماننیں گے نہیں تو ہم قرآن دیس کو کیسے غلط مان لیں ان بزرگوں کے کہنے پر امام انتہمیہ کے کہنے کے اوپر شیخ عبدالقادر جنانی کو پکارنا شروع کرتے ہیں نہیں یہ کتاب اللہ یہ پہلی چیز ہے تو یہ گیارہ سو چیاسی نمبر حدیث کتاب التحجد صحیح بخاری اس میں بڑی لمبی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو یو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو روم پر حملے کے دوران جو اس وقت ترکی ہے قسطنطنیہ پر حملے کے دوران اس لشکر میں موجود تھے جس لشکر کا سپہ سلار یزید بن ماویہ تھا اور اس لشکر میں حضرت ابو یو بن ساری فوت ہو گئے یہ الفاظ ہے بخاری کے حضرت ابو یو بن ساری فوت ہو گئے اب فوت ہونے کے بعد دوبارہ قبر سے نکل کے زندہ ہونا یہ کتاب و سنت میں تو کہیں نہیں ہے کچھ لوگوں نے مانگڑت واقعات بنائے ہوئے ہیں تو وہ لادہ بات ہے اب انہی واقعات پر اگر عمل کرنا ہے ایلیدیسوں نے بھی تو پھر ان کو مبارکو اپنا قیدہ خراب کر لیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے تو ابو یو بن ساری رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر میں فوت ہو گئے جس کا سربراہ کون تھا یزید بن ماویہ تمام اسماع و رجال کی کتابیں اٹھائیں ابو یو بن ساری چون ہجری میں فوت ہوئے ہیں چون ہجری میں اور وہ ساتھوہ لشکر تھا جو اس میں بخاری نے لکھا ساتھوہ تھا وہ میں بتاتا ہوں کیسے پتا چلے ساتھوہ تھا یہ تو مسابت کر دوں گا پہلا کوئی نہیں تھا کیونکہ پہلے کا تذکرہ بھی عدیس کی کتاب میں مجود ہے سنو نبی دعوت کے اندر یہ عدیس اٹکی ہوئی ہے ناسبیوں کے گلے میں اس کو زید بھی نہیں کہہ سکتے اور تھوک بھی نہیں سکتے نگل بھی نہیں سکتے الحمدللہ امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں انہوں نے عدیس لکھ دی دو ازار پانچ سو بارہ نمبر عدیس کتاب الجہاد سنو نبی دعوت کے اندر وہ عدیس لے کر آئے ہیں کہ ابو عمران تابی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم کسطنطنیہ پہ حملے کے لیے جب پہنچے اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمان بن خالد بن ولید تھے خالد بن ولید کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ نو ادھر یزید کا نام نہیں ہے اچھا اور وہاں سیدنا ابو یو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آیت اور اس کی تفسیر سمجھائی ابو یو بن ساری اس لشکر میں موجود وہ سارے لشکروں میں شریک رہے کسطنطنیہ کے آیت کی تفسیر سمجھائی اور پھر آپ اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے کانٹینیوز یعنی لشکروں میں شریک ہوتے رہے ہوتے رہے حفتہ کہ آپ انہی میں سے ایک لشکر میں فوت ہوئے اور قسطنطنیہ میں دفنوں کے اور وہ کہاں فوت ہوئے جزید والے لشکر میں کیونکہ اس میں وہ زندہ تھے تو اگر دو ملے بھی ہوئے ہو قسطنطنیہ پہ تو یہ پہلا ہے جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہے اور اسی میں موجود ہے پھر شریک ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک میں فوت ہو گئے فوت ہونے والا لشکر بخاری میں زندہ والا یہ لیکن یہ بھی تیسرا لشکر ہے لیکن اس سے بہت پہلے ہے وہ ساتھوہ یہ تیسرا پہلے لشکر کی جو پیشن گوئی ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کے جو بھائی ہیں جزید بن ابی سفیان ان کے ایک بھائی ہیں صحابی ہیں بہت زبردست پرسنلٹیز ہیں جزید بن ابی سفیان ابو سفیان کے بیٹے یہ جزید بن معاویہ نہیں ہے ان کو وہ لشکر لے کر روانہ ہوئے تھے قسطنطنیہ پر حملے کے لئے سیدنا عثمان غرنی رضی اللہ تعالی انہوں کے دور کے اندر اور کچھ عظید معاویہ کا بھی نام لیتے ہیں دونوں ہو سکتے ہیں الحمدہ ہم تو تمام صحابہ کو جنتی مانتے ہیں ہمیں کوئی سارے نہیں عظید معاویہ جنت میں جاتے ہیں ہمیں تو خوشی ہے حضور کے سارے صحابہ ہمیں یہ بھی ہم یزید کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ وہ دوست کی ہے یہ وہ لانتی ہے پوری لیکچر میں میں نے کئی لفظ استعمال نہیں کیا کہ یزید لانتی ہے یہ نہیں میں نے کہا یزید لانت کا مستحق ہوا یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں قرآن اردیس سے کہتا ہوں قرآن میں نہیں ہے لانت اللہی علی القاذبین جھوٹے پہ اللہ کی لانت لیکن آپ میرے سامنے جھوٹ بولیں میں آپ کو لانتی نہیں کہوں گا لیکن آپ کو کہوں گا کہ آپ اس عمل کی ویسے لانت کے مستحق ہو گئے ہیں توبہ کر لیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں امی سلمہ نے تو لانت بھیجی تھی نا ایل ایراغ پہ وہ آگے عدیس یہ کنگلوڈنگ عدیس ہیں اسی پر ہی آ رہی ہیں تو یہ پوری میل میں نے لکھ دی ہے قسطنطنیہ کے دونوں لشکروں والی میں نے ڈاکٹر زاکر نائک کو تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اس وقت اللہ کی حجت ہے دنیا پہ لیکن پیغمبر نہیں غلطی ان سے ہو سکتی ہے میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں الحمدللہ اس مسئلے میں تو یہ چبن ہجری کے اندر یہ معاملہ ہوا تو یہ میں نے آپ کو کلیر کر دیا لشکر والا اب آخری جو باتیں تھی میں نے کہا تھا بارہ منٹ لگیں گے ان میں سے سات منٹ گزر چکے ہیں انشاءاللہ پانچ سات منٹ میں یہ بات بھی ختم ہو جائے گی وہ یزید کے تین سیاہ کارنامے سن لے آپ حدیث کی کتابوں سے جو اس کے فضائل سناتے ہیں تو اب ہم نے چاہا کہ حسینیت بیان کرنی ہے تو اس کے ذرا کارنامے سنائیں گے اس نے کیا کیا کارنامے کی ہیں پہلا کارنامہ سنیں صحیح مسلم میں کتاب الحج چپٹر میں تین ہزار دو سب پنتالیس نمبر حدیث ہے کہ اس نے یزید نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو عزیز زبیر اشنا مشرہ کے بیٹے ہیں اور وہ بھی بنو میا کے خلاف تھے انہوں نے مکہ کے اندر حکومت قائم کر لی تھی ان کو شہید کرنے کے لیے شہید تو نہیں کر سکے اس وقت کیونکہ یزید مر گیا تھا پیچھے چو سٹھ ہجری کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اس نے مکہ کے اوپر چڑھائی کی خانہ کعبے پر منجنیق سے پتھر پھینکے یہ مسلم کے الفاظ ہیں بھائیو تاریخ کی روایت نہیں ہے یہ ابن تیمیہ کی لکھیوی تاریخ نہیں ہے یہ حدیث کی کتابیں ہیں یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی وہ گستہانہ کتاب نہیں ہے اس حانے کر لپ کر بلا والی جیز میں ساری جھوٹی روایتیں جمع کر دی ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کی میں پڑھ رہا ہوں خانہ کعبے پر چڑھائی کی منجنیق سے پتھر پھینکے خانہ کعبے کا غلاف جل گیا وہاں جو دو سینگ تھے جو حضرت اسمائیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے منڈہ اترا تھا اس کے سینگ پچھلے تقریباً ساڑھے تین ہزار سال سے وہاں موجود تھے وہ بھی جل گیا اس کے اندر لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں امانداری سے کر دوں سلاودین یوسف صاحب کو یہ میرا پنفلٹ پہنچ ہے ان کا ریٹن میں جواب موجود ہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے تو میں نے ان کی چونکہ غلط بات کی ان کی کتاب غلط چل رہی تھی تو میں ساتھ ان کی اچھی بات بھی کروں کہ انہوں نے میرا پنفلٹ پڑھ کے رجوع کر لیا ہے اور یہ وہ بند ہے کہ سعودی عرب سے جو قرآن کی تفسیر جس کی چھاپ رہی ہے ذالک فضلاللہ یعطیم ایشاہ علم کسی کی وراثت نہیں بھائی وہ مر سے پچاس ساٹھ سال بڑے ہیں عمر میں واللہ انہوں نے اس کو پڑھ کے کہا اس میں کئی حدیثیں ہیں جو میرے علم میں ہی نہیں تھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی نے امار بن یاسر کو قتل کیا تھا کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور بخاری مسلم نے حدیث ہے کہ امار بن یاسر کو باغی جماعت قتل کرے گی وہ آپ پڑھ لیجئے گا میں وہ ایک ایک ایدھر بات سن لیں صبیت کے اوپر ابھی وہ صرف جزیدیت کے اوپر اڈریس کر رہا اس پہ پھر میں سارے طرف کے پول بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو کھولوں گا تو یہاں پر یہ چو سر ڈیجری کا پہلا کارنامہ دوسرا کارنامہ واقعہ ہرہ مشہور واقعہ یہ واقعہ ہرہ کیسے ہوا جب مدینہ میں خبر پہنچی کہ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا جو میں نے شروع میں کہا کہ حضرت حسین کے فوارے کی ضرورت تھی کہ امت جاگتی جاگی بھی امت انہوں نے کہا ہم جزید کی بیعت توڑتے ہیں جنہوں نے کی ہوئی تھی کئی تو ویسے نیوٹرل ہو گئے تھے بغاوت کر دی انہوں نے انہوں نے کہا ہم عبداللہ بن زبیر کی بیعت کریں گے 63 ہجری کے اندر واقعہ ہرہ پھر ہوا شرم ناگ ترین واقعہ جو امام انہتیمیر رحمت اللہ علیہ بھی اپنی زبان اس پر نہیں روک سکے انہوں نے بھی لکھ دیا شرم ناگ ترین واقعہ مزے نبی میں تین دن تک گھوڑے باندے گئے لیدیں کرتے رہے نماز نہیں ہوئی وہاں پہ اہل مدینہ کو لوٹا گیا البدایون نہایا تاریخ ابن کسیر پڑھیں ایک ہزار عورتوں کے ساتھ میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا میں اس کو دلیب نہاتا ہوں میں ایسے مسلم صحیح دیسیں پیش کروں گا لیکن جن کے لیے ابن کسیر بہت بڑی پرسنیلٹی ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑے پھکی ہے کہ ایک ہزار صحابیات اور تابیات عورتوں کے ساتھ جزید کی فوجوں نے زنا کیا ارامی بچے پیدا ہوئے اب بارشن والا سلسلہ ہی نہیں تھا یہ ابن کسیر نے لکھا ہے امام بن تیمیہ کے شگرد نے تاریخ ابن کسیر میں تو اس کو چھوڑ دیں یہ میری دلیل نہیں ہے کوئی اس کو پکڑ کے تو تاریخ پکڑنا شروع کر دیں میری دلیل یہ ہے بخاری اور مسلم کی کتنی حدیث ہیں واقعہ حرہ کے بارے میں کہ یزید کی فوجوں نے قتل عام کیا مدینہ میں کیونکہ انہوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی حضرت انہوں نے کہا نبی کے نوازے کو شہید کر دیا ظالموں حدیث صحیح بخاری میں کتاب التفسیر صورت المنافقون کی تفسیر کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق چارزار نو سو چھے نمبر عدیث ہے کھول کے پڑھ لیں کہ واقعہ حرہ کے دوران جب مدینہ والوں کو لوٹا گیا کتنے صحابہ شہید ہو گئے حضرت انس حضور کے غلام دس سال حضور کو فضوق روایا زندہ تھے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے بچارے اتنے غمگین ہوئے کہ یار صحابہ کو شہید کر دیا ان ظالموں نے تو زید بن ارکم نے خط لکھا یہ وہی زید بن ارکم ہے جنہوں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہے انہوں نے کہا انیس بن مالک آپ غمناک کیوں ہوتے ہو کیا اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ میری وفات کے بعد انسار کے ساتھ ظلم کیا جائے گا یہ اہل مدینہ انسار ہی ہیں نا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں انسار میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں پر فتنے بارش کی طرح ٹپکتے ہوئے مدینہ میں میرے بات سبر کرنا یہاں تھا تم پر ترجیح دی جائے گی دوسرے لوگوں بر تم پر ظلم کیے جائیں گے لیکن سبر کرنا پوری دنیا ایک راستے پر چلے انسار دوسرے راستے پر میں انسار کے ساتھ ہوں میرا جینا مرنا انسار کے ساتھ ہے اسی لئے تو حضور مدینہ شیعہ میں دفن ہوئے ہیں ورنہ مکہ کے ساتھ حضور کے پچپن سال مکہ میں گزرے تھے پیار تھا ان ظالموں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا مدینہ کی حرمت پامال کی قتل عام کیا لوٹا اور آپ صحیح مسلم کی حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں اب یہ آگیا وہ فتوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرائیا اور دھمکایا اہل مدینہ میں کوئی بدت جاری کی اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت یہ مسلم کی الفاظ ہے اب میں نے لانت بھیجی ہے جس نے کام کیا جس کو فٹ اس کو گفٹ ہو گیا جس کو حدیث فٹ اس کو گفٹ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے میں حدیثیں پوری نہیں پڑھ سکتا انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق فضائل مدینہ کے چپٹر میں تین ازار تین سو انتالیس تین ازار تین سو انیس تین ازار تین سو تیس تین زار تین سو تیس سے لے کے تین زار تین سو تیس تھا کتنی حدیثیں مسلم کی ہیں اور صحیح بخاری کی میں آپ کو حدیث بیان کر چکا اس کے علاوہ صحیح بخاری میں اور حدیثیں سن لیں دوہزار چھے سو چار دوہزار نو سو انسٹھ چارہزار چوبیس چارہزار چوبیس میں تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کا قتل ہوا کوئی صلح و دیبیہ والا باقی نہیں رہا کوئی بدری صحابی باقی نہیں رہا سوائے چندے کے اور جب یہ واقعہ ہوا واقعہ ہر رہا تو کوئی صلح و دیبیہ والا بھی باقی نہیں رہا یہ بخاری ہے تو الحمدلہ امام بخاری امام مسلم ہماری طرح حسینی تھے پکے الحمدللہ کوئی یزیدی نہیں تھے ورنہ وہ یہ چیزیں چھپا جاتے اگر ایسی بات ہوتی تو یہ بات ہوگی یہ دو کارنامے میں نے بتایا مکہ کے اوپر چڑھائی مکہ بھی مدینہ کے اوپر چڑھائی اس کا عرمت کو پامال کرنا اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرائیا اور دھمکایا اللہ تعالیٰ اس طرح پگلائے گا اس کو جیسے نمک پگل جاتا ہے اور یزید within two years یزید کی حکومت ختم ہوگی مر گیا جو اس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا واقعہ حرہ کے اندر اور تیسرا اور آخری جرم جو جزید کا سب سے بڑا جرم indirectly سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں وہ انوالب ہے اور یہ میں اب بخاری پڑھنے لگاؤں جس کے اوپر محمود احمد عباسی نے کہا تھا بخاری گدے نے بھی یہ دیس لے لی ہے ولی عزو بللہ شیخ زبیل عزی صاحب کے شگیرد نے ڈاکٹر جابر دامانوی پوری زندگی یزیدی رہے ہیں صرف محمود احمد عباسی کا یہ فکرہ انہوں نے خود سنا ہے خود سنا ہے یہ فکرہ سن کے انہوں نے تحقیق کیا اور حسینی ہوئے پچاس پمفلٹ کراچی انہوں نے مجھ سے یہ والے منگوائے ہیں اور مجھے کہتے ہیں بیٹا تم نے سمندر کوزے میں بند کر دیا ہے یہ والا پمفلٹ چار صرفوں میں ڈاکٹر ابو جابر دامانوی نے پوری زندگی یزیدی رہے ہیں کہتے ہیں میں محمود احمد عباسی کو ملنے گیا میں نے کہا یہ جو حدیث ہے بخاری میں جو اب آنے لگے کہتے ہیں ہاں بخاری گدے نے بھی اس طرح کی حدیث لکھ دیئے ان گدوں کے پیچھے حدیث چل کے تو حضرت سینک کے بارے میں اور یزید کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور یزید کو بشارتیں سناتے پھر رہے ہیں اور ایک پوری جماعت ہے جو یزیدیت لے کے کھڑی ہوئی ہے ظلم کے انتہا ہے یہ لوگ تو بخاری مسلم کو ماننے والے ہی نہیں تھے ان منکرین حدیث کے پیچھے ہم لوگ چلیں تو یہ اب آخری بات جو میں نے کرنی تھی یزید بن ماویہ کا تیسرا جرم صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3748 نمبر حدیث اور یہ فضائل حضرت حسین میں لے کے آیا دیکھیں ہمام بخاری کیسی حضرت حسین کے فضائل میں کیوں وہ آگے آجے گی بات اور جامعہ تنمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3778 نمبر وہ بھی حضرت حسین کے فضائل میں حدیث لے کے آئے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں وہی موجود تھا بخاری کے الفاظ ہیں صحیح دنہ حسین کا سر لاکر عبیداللہ ابن زیاد کوفے کے گورنر کے سامنے کوفی نجدی کے سامنے لاکر رکھا گیا یزید کے چہیتے گورنر کے سامنے وہ چھڑی سے حضرت حسین کے ہوتھوں کو یوں چھیڑنے لگا دیکھو ظالموں کو شرم کرو یا کرو ایک بندے کو تم نے اس ساتھ تک پہچا دیا اب بھی تمہاری تسلی نہیں ہو رہی اور کچھ ان کی شکل مبارک کے اوپر کومنٹس کرنے لگا حضرت انسترپ اٹھے انہوں نے کہا کہ اپنی چھڑی پیچھے کر خدا کی قسم حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ہمشکل تھے تو اس سر مبارک کے اوپر چھڑی پھیر رہے تو یہ حضرت حسین کے فضائل میں امام بخاری لے کے امام ترمزی اور امام ترمزی نے پھر کلنا ٹھوکے آئے نہ تھے ناسبیاں ہوتے اس سے دو حدیثیں بعد تین ہزار سات سو اسی نمبر حدیث لے کے آئے ہیں اور یہ پڑھ کے میرا کلیجہ چھنڈا ہو گیا ہے ابن عمیر کا بیان ہے کہتے ہیں کہ میں نے عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر دیکھا تھا اور پھر اللہ نے مجھے سات سال کے بعد وہ منظر دکھایا کہ عبیداللہ ابن زیاد کا سر اور ان تمام خبیصوں کا سر جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا مختار سخوی نے سب کو قتل کروایا نا ان کے سر لاکے کوفے کی مسجد میں رکھے گئے جہاں کے گورنر تھے ہم سے پاورفل کون ہے کوفے کا گورنر تھا اس مسجد میں لاکے عبیداللہ ابن زیاد کا سر لاکے رکھا گیا عبیداللہ ابن زیاد نے حضرت حسین کے سر کے ساتھ کیا کیا تھا چھڑی پھیری تھی نا نتھنوں پہ اور وہ کہتے ہیں امام ترمزی نے اس حدیث کو کہا حاضر حدیث حسنن صحیحن اس حدیث کو بھی حسن صحیح کہا کہ عبیداللہ ابن زیاد نے چھڑی پھیری تھی اللہ کے ولیوں کا صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الرقاق میں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا علان ہے جنگ ہے اس کے خلاف تو ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ترمزی کے لفاظ پڑھ رہا ہوں تین ہزار سات سو اسی حسن صحیح میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اجدہ نمائیہ مسجد میں آیا عبیداللہ ابن زیاد کے نتھنوں میں گھسا پھر دماغ میں سے ہو کے پھر باہر نکلا تین دفعہ اس نے یہ کام کیا اور لوگ دھر کے پیچھے اٹھے پھر وہ پیچھے چلا گیا یزیدیوں کو سناو جا کے کہ تمہارے عبید کے ساتھ کیا ہوا تھا ابھی تو یزید کے ساتھ کیا ہوا وہ چھوڑ دیں اور کیا ہوگا لیکن میں یزید کو کافر نہیں سمجھتا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو معاف کر سکتے ہیں اگر اس نے شرک نہیں کیا لیکن شرک کے علاوہ بھی معافی اوپن لیسنس نہیں ہے جس کے لئے چاہے گا معاف کرے گا اگر اللہ چاہے تو اس ایک جرم کے اوپر اس کو ہمیشہ کے لئے دوزخ میں بھی ڈال سکتا ہے ہمیں کوئی نہیں ہے جنت میں چلا جائے میں وہی بات کروں گا جو میں نے آج آخری بات کرنی تھی وہ آخری نصیت یہی میرا عقید ہے اب آپ سن لیں جزید کے بارے میں میرا کیا عقید ہے ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ جو بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے پردادہ استاد ہیں ابراہیم نخی بہت بڑے محدث ہیں ان کا قول صحیح سنت کے ساتھ حدیث کی کتاب میں الموجم القبیر التبرانی میں موجود ہے حدیث نمبر دوزار آٹھ سو اٹیس جل تین صفہ ایک سو بارہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق یہی میرا عقید ہے انہوں نے کہا اگر بلفرز میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا اور قیامت والے دن اللہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا تب بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کر سکتا جنت میں بھی کہ مجھے رسول اللہ کہیں یہ نہ پوچھ لیں تو حسین کے قاتلوں میں شامل تھا یہ امام ابراہیم نخی کا کول ہے اس کو ہم نے آخری نصیت کے طور پر اس پر ڈالا ہے اس پنفلٹ پر آخری نصیت جزید کے تین کارنامے اور یہ آخری نصیت اور یہی میری نصیت ہے نہ ہم حضرت حسین کے قاتلوں کے ساتھ ہیں نہ قاتلوں کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ ہیں نہ جزیدیوں کے ساتھ نہ ناسبیوں کے ساتھ اہل سنت کا منش الحمدللہ واضح ہے کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہیں اور جہاں کتاب و سنت اجماع میں کوئی چیز نہ ملے وہ اجتہاد کرتے ہیں لیکن کتاب و سنت اجماع کے خلاف نہیں ہمارے پورے پورے منحج پڑے ہوئے ہیں ہمارے تمام ویڈیو لیکچرز جو ہیں ہماری جو ویب سائٹ ہے ابھی انشاءاللہ لانچ ہونے والی ہے اس کا نام بھی آپ سن لیں انشاءاللہ انقریب ہو جائے گی اہلِسنتپاک.کوم کے نام سے www.ahlesunnatpapak.com اہلِسنت کے وہی سپیلنگ ہے جو عام طور پر چل رہے ہیں a h l e s u n n a t p a k for pakistan .com یہ ہماری انشاءاللہ ویب سائٹ لانچ ہو جائے گی یہ سارے لیکچرز وہاں پر رکھیں ہوں گے فیل وقت ہمارے تمام لیکچرز یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں www.youtube.com slash user slash 720085 720085 گوگل میں بھی آپ لکھیں 720085 چینل on youtube تو ڈریکٹ یہ چینل کھول جائے گا اس کے اوپر یہ چیزیں موجود ہیں انشاءاللہ ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر تمام پمفرٹ رکھیں گے امام کعبہ کی آواز میں تلاوت اور ترجمہ رکھیں گے ویڈیو لیکچرز اسلامیک ڈاکومنٹریز رکھیں گے انشاءاللہ تاکہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بندہ اس کو اپروچ کر سکے تو انشاءاللہ ابھی اس کا تقریباً فائنل ہو چکا ہے امید ہے کہ اس کو ہم لانچ کر دیں گے اور یہ آخری بات اس کونٹیکسٹ میں آپ سن لیں کہ مجھے ایک بندے نے پوچھا جی آپ نے 720085 کیوں رکھا ہوا ہے اس کا تو اس وقت تو ہم لوگوں نے رینڈم لی رکھا تھا لیکن اب میں نے اس کی نسبتیں بھی ڈھونڈ لیں ہیں 720085 کیونکہ ہم بریلوی رہے ہیں کوئی نہیں وہ تیترمہ فرقہ نہیں ہے وہ طائفہ منصور ہے حضور نے فرمایا ایک گروہ رہے گا حق پر تو بتر فرقہ 00 کیونکہ بتر میں دو ڈیجٹ ہے 00 اور ایٹھ ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں صحیح مسلم میں عدیث ہے جو وضو کے بعد پڑے اشد باللہ الہ الا اللہ وحدہ علیہ شریف آٹھ دروازے جنت کے کھول جائیں گے اور آٹھ دروازے جنت کے اور جنت تک پہنچنے کے لیے پنچ تر پاک کا راستہ سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو تو یہ الحمدللہ میں نے اس کا ایک سلوشن بھی جو ہے وہ پیش کر دی ہے یہ کوئی شریف دلیل نہیں ہے یہ منطق کے حساب سے ہے اس کو کوئی کتاب و سنت کی دلیل نہ سمجھے یہ جسٹ فار انفرمیشن ہے سبحانک اللہم و حمدی کا اشد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک اللہ نے جو حق بات ہمارے مو سے نکالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے جو باطل بات ہوئی ہمارے دلوں سے محف کر دے کتاب و سنت اور اجماعہ کو حجت ماننے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین